کونسی جاتی میں چور نہیں ہوتے نٹراج سر تمہاری جاتی میری جاتی ہر جاتی میں بڑے بڑے چور ہوتے ہیں پہلے لوگوں کو جاتی کے آدھار پر باٹنا بند کر دو سوری سر وہ مطلب نہیں تھا کوئی بات نہیں آئی جی سے کہنا میں جلد ملنے آؤں گا اوکے سر لیکن آپ اس ہتھیار سے کسے بچاتے ہیں اس سے ضروری اور کچھ نہیں ہوتا سوریہ کی فلم جے بھیم کس گھٹنا اور کس شخص پر بنی ہے لوگوں کے سر پر رہنے کی چھت نہیں ہے پتے کا ان کا کوئی پرماڈ نہیں ہے لہٰذا ان کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ کو ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے ووٹ ڈال لے کا حق کیوں ہونا چاہیے ہمیں کل ان کے آگے ووٹ کے لئے بھیق مانگنی ہوگی ہمیں ویسکوں کو شکشت کرنے کے بیکار کارے کرم کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بکواسوں پر روک لگ سکے یہ دونوں سمواد پیشش شکشک پر آدیواسی لوگوں کے ادھیکاروں کے لئے سکریے رہنے والے ایک شخص اور ایک ستھانیے نیتا کے بیچ کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی بھیم فلم کا سار اسی باتچیت میں چھپا ہے یہ فلم موجودہ سسٹم کے پیڑیتوں کے دمن اور سسٹم کے خلاف ایک انسان کے چھڑے گئے سنگھرش کے بارے میں ہے میں اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ اس کی کہانی تین واقعوں میں نہیں بتائی جا سکتی تمیل سپرسٹار سوریا کے ابینے والی یہ فلم دیوالی کے دوران OTT پلاتفارم پر ریلیز ہوئی اور چرچہ میں ہے دوسری اور اس فلم کو لے کر ویواد بھی ہے فلم کے ایک سین پر آپتی جتائی جا رہی ہے کئی لوگوں نے اسے ہٹانے کی مانگ کی ہے اس کے ایک سین میں پرکاش راج دوارہ نبھایا گیا کردار ہندی بولنے والے ایک شخص کو تھپڑ مارتا ہے تو اس شخص نے پوچھا تم نے مجھے کیوں مارا اس کے جواب میں پرکاش راج کا کردار کہتا ہے تمیل میں بولو سوشل میڈیا پر اس ویواد پر ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں حالانکہ اس آلیک میں نہ تو فلم کے کتھانک اور نہ ہی اس پر بھڑ کے تازہ ویواد کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے فلم جے بھیم ایک سچی کہانی پر آدھارت ہے لیکن وہ سچ کیا تھا اور پورے سسٹم کے خلاف لڑنے والا وہ شخص آخر تھا کون فلم جے بھیم تمیل نادو میں 1993 میں گھٹی ایک گھٹنا پر آدھارت اصل میں ہوا کیا تھا اسے جاننے کے لیے بی بی سی مراتی نے اس ماملے میں 2006 کے مدراز ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا ادھیان کیا اور تب گھٹناوں کے سلسلے کو سمجھا جا سا یہ بات مارچ 1993 کی تمیل نادو کے مدنی گاؤں کی ہے اس گاؤں میں قروا عدیواسی سمودائے کے چار پریوار رہتے تھے قروا سمودائے پہلے کبھی اپرادی جنجاتیوں کے شرینی میں شامل رہا ہے راجہ کننوں اور سینگئی نام کے دمپتی اسی گاؤں میں رہتے تھے 20 مارچ کی صبح کچھ پولیس والوں نے سینگئی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا پولیس نے سینگئی سے پوچھا تمہارا پتی کہاں ہے سینگئی نے جواب دیا کام پر گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے کہا پاس کے گاؤں میں ڈیڑھ لاکھ کے آبوشن چوری ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم تمہارے پتی کو کھوج رہے ہیں کی امید کے انسار سینگئی کے جواب نہ دینے پر پولیس نے انہیں ان کے بچوں ان کے پتی کے بھائی اور بہن کو وین میں بٹھا کر تھانے لے کر گئے پولیس نے ان لوگوں سے کہا کہ یدی راجہ کننوں کا پتہ بتا دو گے تو ہم تم لوگوں کو جانے دیں گے اپراد میں ایک اور ویکتی گوویند راجو کا نام شامل تھا پولیس نے اسے پڑوس کے گاؤں سے گرفتار کیا تھا پولیس کرمی کممپورم پولیس ٹیشن 20 مارچ 1993 کو شام 6 بجے پہنچے تھے سینگئی کو پولیس تھانے کے باہر ایک شیڈ ملے جایا گیا اور باقی کو پوچھتاچ کے لیے اندر لے جایا گیا اسی سمیں ایک ستھانیے پولیس عدیکاری تھانا پربھاری نے سینگئی کو ڈنڈے سے پیٹا اس نے انہیں اپنے پتی کا پتہ دینے اور چوری کے گہنے واپس لوٹانے کو کہا پولیس نے سینگئی کے بیٹے کو بھی ان کے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ کر پیٹا اور لڑکی کو بھی مارا پولیس کا ماننا تھا کہ چوری راجہ کننو نے کی ہے اور انہیں چوری کا سامان ترنت لوٹا دینا چاہیے سینگئی ان کے دو بچوں اور راجہ کننو کے بھائی اور بہن کو اس رات پولیس تھانے میں ہی رہنا پڑا اگلے دن سمبندھت پولیس ادھکاری اپنے انہیں سہیوگیوں کے ساتھ پھر باہر گئے اور شام چار بجے واپس لوٹ کر آئے اس سمیں راجہ کننو ان کے قبضے میں تھے پولیس نے اس کے بعد سینگئی اور ان کے بچوں کو گھر جانے کی انمتی دے دی راما سوامی اس ماملے کے مکھے پولیس ادھکاری انہیں بعد میں دوشی ٹھہر آیا گیا انہوں نے سینگئی کو کل ماسہ ہاری بھوجن لانے کو کہا اگلے دن دوپہر کے قریب ایک بجے سینگئی لنچ باکس لے کر اکیلے تھانے آئی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتی ایک کھڑکی سے بندہ ہوا اور پوری طرح سے ننگا ہے پولیس نے انہیں کافی پیٹا تھا سینگئی نے پولیس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پر پولیس نے انہیں بھی پیٹا اور دھمکایا کہ اس کی چرچہ کسی سے نہ کریں پولیس نے راجہ کننو کو بربرتہ سے پیٹا سینگئی نے اپنے پتی کے شریر سے خون بہتا دیکھا کچھ دیر بعد سینگئی اس کے پتی کے بھائی اور ایک انہیں آروپی گووند راجو کو پاس کے ایک شیڈ میں لے جایا گیا پولیس وہاں ان کے پتی کو لے کر آئی اس سمیں راجہ کننو لگ بھگ بے ہوش اور چلنے سے لاچار تھے سینگئی سب کو کھانا کھلا رہی تھی پر راجہ کننو اچیت پڑا تھا لیکن پولیس یہ کہتے ہوئے انہیں پیروں سے مارتی رہی کہ وہ نہ ٹک کر رہا ہے وہاں کسی نے راجہ کننو کو پانی پلانے کی کوشش کی لیکن اس کے موں سے پانی بھی بہار آ گیا اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی سینگئی نے ان لوگوں سے پوچھا آپ نے میرے پتی کو اتنی بربرتہ سے کیوں مارا لیکن پولیس نے انہیں جبرن بس میں بٹھا کر گھر بھیج دیا سینگئی دوپہر قریب تین بجے تھانے سے نکل کر شام چھے بجے اپنے گاؤں پہنچی جب وہ وہاں پہنچی تو گاؤں والے ان کی پرتیقشہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے انہیں بتایا پولیس نے بتایا ہے کہ راجہ کننو سوہ چار بجے ہراست سے بھاگ گیا سینگئی حیران تھی وہ اس خبر پر یقین کیسے کر سکتی تھی تین گھنٹے پہلے جو انسان اچیت پڑا تھا اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی بھاگ کیسے سکتا ہے اگلے دن یعنی 22 مارچ 1993 کو مین سروٹی پولیس ٹیشن کے علاقے میں ایک شو ملا ریکارڈ میں شو کو لاوارس بتایا گیا تھا شو پر مار پیٹ کے گہرے نشان تھے آنکھ اور سر پر چوٹ کے نشان تھے جبکہ شو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں آخر راجہ کننو گئے کہا پولیس نے راجہ کننو کی بھاوی کے ساتھ چھڑ کھانی بھی کی تھی بعد میں عدالت میں دیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ پوچھتاچ کے دوران ان کے کپڑے فار دیے گئے تھے یہی سے سینگئی کی نیائے کی لڑائی شروع ہوئی پولیس نے اپنی حراست میں ان کے پتی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا لیکن اب پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ فرار ہے پتی کی تلاش میں سینگئی بڑے عدھکاریوں کے پاس گئی اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ اکیلی ہی جوج رہی تھی ایک دن انہیں چننائی کے ایک وکیل کے بارے میں پتا چلا انہیں بتایا گیا کہ وہ وکیل مانا ودکاروں کے ماملے میں کوئی فیس نہیں لیتے سینگئی نے ان سے مدد مانگی وہ شخص تھے جسٹس چندرو فلم جے بھیم میں سوریا کا کردار انہی پر آدھارے تھے جسٹس چندرو اس سمیں وقالت کرتے تھے اور انہوں نے سینگئی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مدراز ہائی کورٹ میں ہیبیس کورپس یعنی بندی پرتیکشی کرن کی ریٹ یاچی کا دائر کی اس کا استعمال پرشاسن کے گرفت میں موجود کسی شخص کو عدالت میں پیش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے بعد سرکاری عملہ ترنت حرکت میں آ گیا سینگئی کو لاوارس بتائے گئے اس شو کی تصویریں دکھائی گئیں انہوں نے پہچانا کی وہ شو راجہ کننو کا ہے اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ راجہ کننو کی موت ہو گئی مدراز ہائی کورٹ نے سینگئی کو معاوضہ دینے اور ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کا آدیش پارت کیا حالانکہ اس سمیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ راجہ کننو کی موت پولیس حراست میں پرطارت کرنے سے ہی ہوئی تھی یہ ماملہ اس کے بعد سیشن کورٹ میں گیا وہاں مارپیٹ چھیڑ چھاڑ اور پرطارنہ کے آروپوں کا سامنا کر رہے پانچ پولیس کرمیوں کو تمام آروپوں سے بری کر دیا گیا اس کے بعد یہ ماملہ پورے راجے میں سرکھیوں میں آ گیا تب جانچ سمیتی بنائی گئی اور سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف تمیل نادو سرکار نے مدراز ہائی کورٹ میں اپیل کی اس کے بعد دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ نے راجہ کننو کی موت کے لیے پانچ پولیس کرمیوں کو دوشی قرار دیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پولیس دائری میں درج ریپورٹ بدل دی گئی تھی اور پولیس نے جالی دستاویز تیار کیے تھے اس گھٹنا کے تیرہ سال بعد ان پولیس کرمیوں کو آجیون کاراواز کی سزا ملی کانونی پرکریہ کے کیندر میں جسٹس چندرو تھے انہوں نے کیرل کے کچھ گواہوں کو کھوج کر نکالا انہوں نے عدالت میں گواہی دی کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے نہ کیول ایک وکیل کا کام کیا بلکہ جانچ ایجنسی کے کاموں کو بھی کیا سورے نے جو کردار نبھایا وہ چندرو ہے کون چندرو کو بعد میں جج بنایا گیا وہ مدراز ہائی کورٹ کے جج پد سے ریٹائر ہوئے واسطب میں پہلے انہیں وکالت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ درگھٹنا وش اس پیشے میں آ گئے اپنے کالیج کی دنوں میں وہ وامپنتھی آندولن سے جڑے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے پوری تمیل نادو کی یاترہ کی اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ رہے اس کے بعد انہوں نے اس لیے کانون کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے کالیج کی سکریتہ میں انہیں مدد ملے گی وہ کہتے ہیں جب میں کالیج میں تھا تب دیش میں امرجنسی لگی تھی اور تب میں نے دیکھا کہ کئیوں کو ان کے مول ادھکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے اس لیے میں نے پونڈ کالک وکیل بننے کا فیصلہ کیا انگریجی اکھبار دا ہندو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ گریبوں اور دلیتوں کے لیے کانونی لڑائی لڑ پانا بہت مشکل ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ گریب موقع پیچیدہ کانونی پرکریہ کا کب تک سامنا کر پائیں گے اس پر میں کہتا کہ تب تک جب تک کی انہیں نیائے نہیں مل جاتا جسٹس چندرو کو دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا اس کے بعد دو ہزار نو میں انہیں ستھائی جج بنا دیا گیا جج کے کریئر کے دوران انہوں نے قریب چھانوے ہزار ماملوں کی سنوائی کی یہ ایک ریکارڈ ہے عام طور پر کوئی بھی جج اپنے کریئر کے دوران اور ستن دس یا بیس ہزار ماملوں کی ہی سنوائی کر پاتے ہیں ان کے ایک نرنے کے چلتے ہی مدے مل بنانے والی پچیس ہزار عورتوں کو آئے کا ایک ستھائیس تروت مل سکا انہوں نے اپنی کار پر لگی لال بکتی ہٹا دی تھی اور اپنی سرکشہ کے لیے گارڈ رکھنے سے بھی منع کر دیا تھا وہ ایک قدم اور آگے گئے اور لوگوں سے زور دے کر کہتے تھے کہ انہیں عدالت میں مائی لارڈ نہ کہا جائے تو دوستوں آپ کی کیا رائے ہے جے بھی مووی کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدی واسی لوگوں کے ساتھ اور پچھڑے ورگوں کے ساتھ آج بھی ہمارے دیش میں انیائے ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولی گراج سٹوڈیوز پانچ نوومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کاپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ میں لے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیا بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمیل فلم کے بارے میں سوچے گا جائے بھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کہ آپ گسے سے دانت چبانے لگے انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ان آدیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کنون جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندروں نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندروں ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جے بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاؤ کو ویمرش بنا کر پہلے بھی سینما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جی بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کنیو سام پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سے کھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتیعاچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لئے کافی ہے یہاں فلم کے سینیمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کرنے کے لئے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینیمیٹو گرافی نیرےٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت سوچ چلتی ہے اس لئے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بگل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریہ بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوجے نے یہ کیریکٹر پوٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سوریہ اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں جی بھی میں ایک اصلی گھٹنا پر آدھارت ہے فلم کو ماں سپیل دینے کے لیے کچھ حصوں کو ڈرامیٹائز کیا گیا ہے جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سرے سے نکار دیا جائے یہ فلم دیکھ سکتے ہیں amazon prime video پر stream ہو رہی ہے is jay bheem سوریہ's most powerful drama yet before سوریہ as activist advocate chandru listens to the story of sanghani he asks her to explain what happened without overstating or understating the events the statement is director tj gnanavil's promise to us the audience that what are we going to watch in the movie is not his flight of fancy the events in this movie actually happened to a group of people one can see why gnanavil felt the need to include this line in the movie for the events depicted in jay bheem fall well beyond our sight and grasp our interaction if any with the law enforcement agency would have been rather civil and courteous you may have even felt that you got the better end of the interaction owing to your social standing your level of education the seas of your wallet the kind of vehicle you ride and where you live you would have even told the official that you know your rights and the law and can stand up for yourself but we won't know what is like for the people who inhabit the cracks of our vast democratic setup what it is like to be a person who doesn't even have an identity card or those whose body and dignity are taken for granted and are subjected to unspeakable torture with impunity and zero consequences sitting in our homes and behind the screen of privilege it is possible to watch Jai Bheem and say this is too much how can these things happen to a person but truth is stranger than fiction and that's why Gnanavel adds this underhand disclaimer in Jai Bheem to underline what we see is not an exaggeration of actual events director Vetri Maran's Visara Nye had also exposed us to the deep-seated rot in our criminal justice system and his uncompromising grit made us experience the horror of police custodial torture similarly Jai Bheem is also a detailed procedural drama but with less despondency unlike Visara Nye in Jai Bheem we have Chandru a rebellious young advocate wielding the powerful weapon of the law Chandru takes up the case of a tribal woman Sangani whose husband Raja Kannu's whereabouts are unknown since he was taken away by the local cops on charges of theft at first the case seems impossible as all evidence is in favor of the barbaric and bigoted cops that's the reason no other lawyer in the city was ready to fight for Sangani but Chandru stands up to the entire machinery of the government on behalf of the woman who is heavily pregnant and helpless a follower of B.R. Ambedkar Chandru is no knight in shining armor however he does wear a black robe and wields the knowledge of the Indian constitution he doesn't live like a king's life he rides in crowded buses and sits on the floors of the train in a general compartment Chandru's first court appearance in the movie is about a man from a minority community who has been wrongly incarcerated by the cops who are under pressure to close pending cases with a single petition in the Madras High Court Chandru manages to get bail not just for his client but about 7000 people who were possibly arrested on false charges across Tamil Nadu that moment you understand the power of courts and how it could be harnessed to hold unscrupulous men in power accountable Chandru is not the only hero of Jaibhim all heroes in this film are non-violent but rebellious who don't obey any sort of tyranny take the example of Raja Kannu played by Mani Kandan he is an embodiment of Gandhian virtues even though he is not aware of it himself to put it like Gandhi the cops can break Raja Kannu's bone torture him or even kill him then they will have his dead body but not his obedience and to uphold the rights of modern day Gandhi we need a modern day Ambedkar aka Chandru the men who are taken to violence are the villains in this movie the barbaric methods of the cops were no match to the non violent resistance and resilience of Raja Kannu Senghani and of course Chandru Surya feels natural and very comfortable in the role of a fire brand advocate it is as if he is not just performing the lines written by the director but he really believes in every word and gesture he delivers in this film دیش کے نیائک اتحاس میں سال 1995 میں مدراس ہائی کوٹ میں داخلے کی یاچکہ نے نہ صرف تمیل لانڈو بلکہ سموچے دیش کا دھیان اپنی طرف کھیچا تھا اس کی جڑ میں جو ماملہ تھا اسے دنیا کی کسی بھی مانوی ویوستہ میں سرووچ امانویتا کے روپ میں جھیلے گئے سنتراس کی جانکاری ہوئی سنتراس بھی ایسا ویسا نہیں اسے دیکھ تو کٹھور سے کٹھور ہردے کا وقتی تک امانویتا کے خلاف گھرینہ اور نیجی پسچا تاپ سے بھر جائے گا نیجی اس لیے کہ اب ذمہ داریوں اور جواب داری سامو ہک نہیں جائے بھیم دیکھنے کے بعد پہلی بار دیش کی راج نیتی خاص کر تم نادو میں پیریار کی اپلبدیوں کو لے کر بری طرح سے نراش ہوتی ہے اس صدھانت کو ماننا پڑتا ہے کہ ہماری راج نیتی اور ویوستہ بس پرتیق گارتی ہے اور دیفتہ بناتی ہے ہم بدھ کو بھگوان مان کر پوجھ نے تو لگتے ہیں مگر ان کی باتوں کا انسرن کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوسروں کی گلتیاں اور اپراد کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں مگر اتنا ساحس نہیں کی خود پر سوال اٹھائیں اور یہی وجہ ہے کہ بدلاو کے نام پر ستائیں سالوں سال ہمیں پرتیکوں کے جریعے برگ لاتی رہتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایرولہ سمودائے کے ساتھ ہوئی زیاقتی کم سے کم تمیل نادو میں تو نہیں دکھنی چاہیے تھی یہ وہ راجے ہے جس نے جاتی واد کے خلاف سب سے پہلے اور سب سے سشکت ویچارک اور راجنیتک پرتیک ریا دی لیکن 1993 میں اس کا حاصل کیا نکلا تھا پیریار اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے وچاروں پر تمیل نادو کی راجنیتی کا کائی کلپ ہو جاتا ہے ستہ کے شیرش پر پیریار کے انویائی کابج ہوتے ہیں درون راجنیتی کے دو دھڑے تمیل نادو کی ستہ میں درون پیروکار جے جے للیتا مکھے منطری تھی اور وپکش میں درون کرانتی کاری ایم کرونا ندھی بیٹھے تھے شما چاہوں گا دونوں نیتا دیوانکت ہو چکے ہیں پر وہ تب کیا کر رہے تھے نردیش ٹیجے گند نویل نے جے بھیم مٹھی بھر جھولا چھاپ وام پن تھی کھڑے ہیں کرونا ندھی سمیت درون بنیاد پٹی کے وپکش دھڑے کہاں تھے اگر تھے تو گند نویل نے دکھایا کیوں نہیں اور نہیں تھے تو ان سے اپیکش تھی کہ وہ اس کی وجہ جے بھیم میں کہیں بتاتے چلتے سوچنے والی بات ہے کہ جس راجے میں پکش وپکش دونوں سیروں پر دراؤوین پولیٹکس ہاوی ہے وہاں کا سرپنچ کون اور کس جاتی کا ہے جس کی ہنک راج نیتی اور بڑے بڑے افسروں تک ہے وہ کسی بھی لہاج سے معمولی نہیں دکھتا لیکن گننے ویل نے ان چیزوں پر بات نہیں کی جہ بھی جس گھٹنا کو لے کر بونی گئی اس میں تت کالین دروین راج نیتی کی بھومی کا گائب رہنا سیدھے سیدھے پشت کرتا ہے کہ جہ بھی دراصل ایک ایجنڈا گرست اور پروپیگنڈا فلم ہے کتر کیے جا سکتے ہیں پر کوئی سوالوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا کیونکہ صرف معمولی جاتی کی وجہ سے ایک سمودائی جس دوران حد درجے کی امانویت کا شکار ہو رہا تھا اس سے کئی سال پہلے تمیل نادو کی راج نیتی پوری طرح سے درون ویچار دھارہ کے ادھین آ چکی تھی پھر یار درون راج نیتی کے لیے بس پرتیق بن کر رہ گئے اور اس کا خامیاجہ یہ ہوا کہ ویچارک بدلاو کی بیار میں کچھ اگڑی جاتیوں کی جگہ نچلے کرم کی جاتیوں نے لے لی یا اگڑی جاتی بھی چھن روپ سے نچلے پائیدان کی کچھ جاتیوں کے ساتھ شکتی کا بٹوارہ کرتے ہوئے اسی بیار میں شامل ہو گیا اور سب نے مل کر اس بدلاو کو ایک نشچت دائرے میں اپنے سے نیچے تک جانے ہی نہیں دیا اصلیت میں ان کا چرطر بھی اسی بنیاد پر ٹکا رہا جس کے آدھار پر ان کی راجنیتی کھڑی ہوئی کی نظر کیوں نہیں پڑی یا پڑ رہی تھی دوسرا جاتی کرم میں سب سے ہاشیے کا سماج مت داتا سوچی تک میں کیوں درج نہیں ہو پایا تھا تیسرا یہاں تک کی سرکار کی یوج ناؤں میں بھی سب سے ہاشیے کے سماج کی کوئی بھاگی داری نہیں تھی چوتھا سرکار اگر ایرولہ سمودائے کے لیے سمویدن شیل رہی ہوتی تو اسے اپنی گلتی ماننے سے کون سی بات اور کس جاتی کی طاقت روک رہی تھی پانچ کون سی جاتی کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا جسے ویپکش میں بیٹھے طاقتور دلوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا وہ بھی تب جب کوٹ کی سنوائی راشتری سرکیوں کا وشے تھی سرکار کی وہ کون سی مجبوری تھی کی ماملے کا نیائے پون حل کرنے کی بجائے سات مکھے منطری کی ایسی کون سی مجبوری تھی کی پولیس کے آلہ افسر گلتی صدھار نے کی بجائے اس لحاج میں اہم ہو جاتے ہیں کہ دیش میں مندل کمیشن لاغو ہو چکا تھا تمیل نادو کے سبی دل اس کے پیرو کاروں میں تھے تمیل اسمیتہ کے نام پر الگا واد تک کی رہا پکڑنے والے دلوں کو بھی نہیں لگا کہ ایرولہ سمودائے بھی اسی اسمیتہ کا حصہ ہے جس کی وے راج نیتی کرتے ہیں ایک سمویدن شیل وشے پر فلم کے روپ میں جی بھیم کی بناوٹ وے چارکتہ کو لے کر اس سے پہلے حال فلحال تک آئی دوسری تمیل فلموں کے آگے بے حد معمولی نظر آتی ہے جاتی ورچسو پر تمیل کی انیے فلموں میں ایسی پردیداری نہیں ہے جاتی کی کڑوی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر تت کالین راج نیتی اور اس کا سنڈی کے جو اس گھٹنا کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کے روپ میں سامنے آتا ہے گھل مال نہیں بلکہ گایا بھی کر دیا گھنے 293 کی پوری گھٹنا ساموہ ایک نشکریتہ تھی گھنے ویل نے اس ایک پوائنٹ پر اٹھکا کر سیدھے آنکھوں میں دھول جھوک دیا اور اب اسی کے لیے اپنی پیٹ پر شاباشی بھی چاہتے ہیں آخر کب تک ہم ساموہ ذمہ داریوں سے بچتے رہیں گے اور گھر ضروری چیزوں اور پرتیکوں کو گھڑ کر لوگوں کو اللو بنانے اور انہیں بھڑکانے کا کام کریں گے یہ علاج تو نہیں ہے گھنے ویل نے اصل میں 28 سال پہلے ہوئی گھٹنا کے پیچھے کی چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لئے 28 سال پہلے ہوئی گلتی پر کوٹ کا نیائے پون فیصلہ آنے کے باوجود کوئی ساموہی جوابداری تیہ کرنے کو تیار نہیں ہے جاتی کے خلاف جے بھیم کے ذریعے گھڑنے ویل کی کوشش ویسی ہی ہے جیسے آج کوئی کہے کہ انگریت سو سال اور بھارت میں رہ گئے ہوتے تو دیش کا آدھونک وکاس موجودہ ستر کے مقابلے بہت بہتر رہتا یا پھر یہ کہ پیٹرول کی بڑی قیمتوں کے لئے جواہر لال نہروں کا پردھان منتری بننا ذمہ دار ہے جنہ لگتا ہے کی گڑنے ویل نے جی بھیم کے ذریعے مانوی ادھار پر ساماج کے جاتی ڈھانچے اور ستہ سسٹم کے جاتی وادی سنڈیکیٹ پر تیخہ پر ہار کیا ہے اصل میں وہ جاتی واد پر ہی ٹکے گھرینہ کے کاروبار میں شامل لوگ ہیں وہ کسی جاتی کے ورچسو کو ختم کرنے کی وقالت نہیں کرتے بلکہ سمان انتر اکنے جاتی کے ورچسو میں نجی افسر تلاش رہے لوگ ہیں گھرنے ویل بھول گئے کہ جاتی ویادی ویوستہ میں ہر جاتی کی پیڑا کا انبھاب دوسروں سے بلکل الگ ہے پیڑاؤں کو ایک لکیر میں ریکھا ہی نہیں جا سکتا اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں نسلی ٹپنی کا سامنا کر چکے ہمارے ہی کرکیٹر آئی پیل میں اپنے کیرے بیائی ساتھی کو کالو بلاتے ہیں یہ سچ ہے کہ ساموہ ساموہ منو رنجن کا سب سشکت مادھیم ہے لیکن کورونا سنکرمن کال نے یہ بھی سکھایا کہ سنیما کی سب سے سشکت پہنچ کا مادھیم ایک ہی ہے اور وہ ہے OTT پوروی اتر پردیش اور بیہار کے تمام علاقوں میں اب بھی مسحر جاتی رہتی ہے چوہے پکڑ کر کھانا ان کی مجبوری ہے دکشن بھارت میں رہنے والی ایسی ہی وام پنتی ویچار دھارہ سے پربھاویت ایک وکیل ایرولر جاتی کے آدیواسیوں کے پولس اتھپیڑن کا ماملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بندی پرتیکشی کرن یاچی کا کے سہارے انجام تک پہنچ جاتا ہے فلم جے بھیم مدراز ہائی کوٹ کے جج رہے جسٹس چندرہ کے اس چرچت ماملے پر آدھارت ہے جو انہوں نے اپنی وقالت کے دنوں میں لڑا حالانکہ اصل میں یہ ماملہ کربھا جن جاتی کے لوگوں کے اتھپیڑن کا تھا فلم جے بھیم کو اپنی اصل کہانی پر آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے فلم پہلے کرنے گئے ایک آدیواسی پر اس گھر کے لوگ چوری کا آروپ لگا دیتے ہیں فلم شروع ہوتے وقت دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ رادھک ماملوں کی کاغذی کھانا پورتی کرنے کے نام پر پولیس نردوش لوگوں کو جیل سے رہا ہوتے وقت ہی پھر سے پکڑ کر حوالاتوں میں ڈال دیتی ہے اسردار کے گھر چوری کو سلجھانے کا دباف پڑھنے پر نردوش کی پولیس حراست میں بے رہمی سے پٹائی ہوتی ہے اور ایک دن پولیس حراست سے تین لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں لاپتہ ہونے والی ایک آدیواسی کی گرب وطی پتنی اپنے پتی کو کھوچتے کھوچتے ایک ایسے وکیل کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے لئے کانون وہے ایک لوتا ہتھیار ہے جس کے ذریعے شوشتوں اور ونچتوں کا انصاف دلائے جا سکتا ہے کہانی کا نائک ایک ایسے سسٹم کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے جہاں ان آدیواسیوں کے ووٹر کارٹ تک بن پانا دو بھر ہے ماملہ پرد در پرد کھلنا شروع ہوتا ہے تو تھانے سے لے پولیس مہان دیشک تک سب ہی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں پیڑت کو خریدنے کی کوشش ہوتی ہے وکیل پر دباو پڑتا ہے لیکن مارکس اور لینن کے ویچاروں کو ماننے والا امبیٹ کر کا یہ انویائی اپنی لڑائی جاری رکھتا ہے فلم جے بھیم دیش کے حالات پر ایک راجنیتک ٹپنی بھی ہے اور ساماجک ویسنگتیوں کا آئینہ بھی فلم کی کہانی بیسوی صدی کے اس دشک کی کہانی ہے جب دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا ہے اور تمیل نادو کی راجنیتی میں جے لالیتا کا بول بالا ہے لیکن فلم اس کال کھنڈ کی راجنیتی میں نہیں جاتی اور اپنا فوکس صرف پیڑیتوں پولیس اور نیائے پالکہ پر بنائے رکھتی ہے فلم جے چار دھارا میں مانو تا کی ہمایت کو آگے رکھتا ہے وہ بچوں کے فین سی ڈریس کمپیٹیشن میں امبیٹ کر نا بننے پر بھی ٹپنی کرتا ہے اور امبیٹ کر کے ویچار بھی اس کے من میں گونجتے رہتے ہیں جس میں وہ دو ہزار سال بعد بھی اس پریشتہ کو لے کر ٹپنی کرتے ہیں وکیل چندرو کے رول میں سوریہ نے فلم میں بہترین ابھی نے کیا ہے لیکن فلم اصل پانی پاتی ہے اس کے سہائے کلکاروں کے ابھی نے سے گرب وطی آدی واسی مائلہ کے کردار سینگنی کے کردار میں ابھی نیتری لجو مول جوس نے راشتری فلم پروسکار پانے کلائے کبھی نے کیا ہے اس کا آرط ناد درشکوں کو بھی تر تک ہلا دیتا ہے ہراست میں بری طرح پیٹے گئے پتی کو ایک اور ان کھلانے کی کوشش درشکوں کو سخرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھا لیے جانے کے بعد تراہے پر اس کی چیتکار سسٹم کے خلاف وکشوب پیدا کرتی ہے ان دونوں کے ساتھ ہی فلم میں ک من ک راج شا ویجین راو رمیش اور پرکاش راج نے بھی اچھا بھی نے کیا ہے دمدار ادکاری سے سجی فلم جے بھیم کے لیے زمین تیار کرنے میں اس کی تقنیقی ٹیم نے بھی گزب کا ساتھ دیا ہے کے ک 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 مجبورتی سے ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے خاص طور سے عدالتی کارواہی کے لیے بنائے گئے سیٹ فلم کو سچائی کے قریب بنائے رکھتے ہیں ایس آر کاثر کی سینیمیٹو گرافی فلم کے ساتھ درشکوں کو شروع سے آخر تک جوڑے رکھنے میں کامیاب ہے فلم میں ان کا کیمرہ شروع میں تو تتھست ہو کر گھومتا ہے لیکن ایک بار سوریہ کے پردے پر آنے کے بعد یہ کیمرہ درشکوں کی آنکھیں بن جاتا ہے اور جلد ہی درشک فلم کا حصہ بننے لگتے ہیں فلم میں شان رولڈن کا سنگیت اس کے بھاوناتمک پہلووں کو مضبوطی سے پیش کرنے میں مدد کرتا ہے فلم ویسے تو ہندی میں بھی پرائیم ویڈیو پر اپلپد ہے لیکن اگر سب ٹائٹلز کے ساتھ گیر ہندی گیر انگریزی فلم میں دیکھنے کی آدت آپ نے ڈال لی ہے تو اسے تمیل میں دیکھنا ہی سب سے مفید ہوگا ever since its release سوریاس جے بھیم has been receiving a lot of praise from everyone including the tamil nadu chief minister m.k. stalin who spoke about how the film kept his heart heavy the whole night this success and recognition has also brought out two viewpoints against the film directed by t.j. ginan niwel and has initiated interesting conversations that need to be heard the first point was made by a prominent film critic in his review on a pan-indian entertainment platform the review gained more traction after several social media users expressed their dislike in the way he approached a film like jaibheem from the very start of the seven minute review the critic barged the film calling it a cry baby movie that aimed to garner sympathy from the audience using background music and an overuse of visual language he ended the review reiterating and rephrasing a dialogue from the film saying just because you make a movie on the tribals and human rights doesn't mean it's a good film the critic also goes on to say how the scenes of police torture are portrayed only to attract the viewers pity the definition of what makes a good film in the historical context of tamil cinema has been for long defined by a select few directors and the select audience that it caters to this is not just limited to the films but also to music arts and literature the dravedian movement has constantly challenged it at every step with movies like para sakhti in 1952 questioning not just societal norms but also religion yet in spite of all this dalit cinema in tamil nadu has only seen the big screen with the arrival of revolutionary directors like pierre anjeet maris alvaraj vitri maran and athiyan athirai only in the last 10 years the change that they created was so undeniable that even other directors seem inspired to talk about caste at any small capacity in their films sura rai potru is one good example because it takes the life of an upper caste man and turns it into an anti-caste take with dialogues like i want to break the cost barrier and the damn caste barrier too pierre anjeet recalls the number of problems he faced just to place a picture of ambedkar in one of the shots in his first film the foundations that these anti-caste directors laid for the past 10 years is the reason we have a film titled jaibhim in 2021 slowly the commercial success of such hard-hitting stories has been made possible due to the dalit centred movies that reinforce social justice values while constantly talking about the need for education it is no longer the market or a specific audience that decides or defines what a good movie is it is no longer the powerful or the privileged that will tell how these stories have to be told these stories will not submit to be measured by an imagined sense of merit and definition of art the violence will not be toned down or shown artistically or poetically just so it is edible for the majority because real life police brutality and atrocities committed against the marginalized have none of the above prakash raj responds to jaibhim slap scene row they didn't see agony of the tribal people according to a title published in hindustan times actor prakash raj has reacted to the controversy over a scene in his recently released film jaibhim where his character slaps a person for dodging a question asked in tamil and replying in hindi the scene has earned stiff opposition from a section of the audience prakash essayed the role of a police officer in jaibhim jaibhim is based on some real events about the fight of a lawyer for the oppressed people of a tribal community it features actor surya as the lawyer in the movie director tj gnanevel the film also star rao ramesh rajeesha vijayan manikandan and lijo moljos in pivotal roles speaking about the slapping row prakash told news 9 live after watching a film like jaibhim they did not see the agony of the tribal people they did not see and feel terrible about the injustice they saw only the slap that is all they understood this exposes their agenda elaborating on his response he said that some things like the anger of south indians on hindi being forced on them have to be documented he also said how else will a police officer who is investigating a case react when he knows that a person who knows the local language chooses to speak in hindi to dodge questioning that has to be documented right jaibhim talks about the state of the oppressed and even though the story takes place in 1995 the film points out how even today nothing much has changed when it comes to the lives of these people the film also talks about police brutality and custodial deaths in its review of jaibhim hindustan times wrote in jaibhim men in khaki rule with power and nobody can escape from the clutches of the system they have manufactured and within the system the power ranges from high ranking officials to those lowest in the hierarchy an inspector can't question his superior when asked to do something and there's no right or wrong in the way it's done the film is an honest on these powerful men and how they abuse this power to get anything done جیبھیم اپنے پہلے ہی سین سے درشکوں کا دھیان کھیچنے میں کامیاب ہوتی ہے پہلے سین میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ لوکل جیل سے باہر نکلے ہیں اور ان کا پریوار باہر انتظار کر رہا ہے باہر نکل رہے لوگوں کی ان کی کاسٹ پوچھ کر روکا جاتا ہے اور جو نچلی کاسٹ کے ہوتے ہیں انہیں پھر سے کسی پرانے کیس میں آروپی بنا کر پولیس کو سونپ دیا جاتا ہے جیبھیم سوریا کے کریئر کی سب سے اہم فلموں میں سے ایک بن گئی ہے اس فلم کی سب سے خاص بات ہے اسے پیش کرنے کا انداز فلم میں صرف ہیرو سوریا پر ہی فوکس نہیں کیا گیا ہے بلکہ سچی گھٹنا کے حساب سے انہے کرداروں پر بھی پورا دھیان دیا گیا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ نیائے پالیکہ اور پولیس فیبھاگ کو نیائے دلانے کے لیے کس طرح سے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے جیبھیم مووی میں پولیس سسٹم پر بھی تنجھ کیا ہے فلم میں انیس سو پچانوے کے دوران کے حالاتوں کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی پورا جور دیا گیا ہے کہ آج بھی حالات بہت سے حصوں میں نچلے کاسٹ کے لوگوں کے لیے کچھ خاص بدلے نہیں ہیں فلم میں پولیس کے اتی اچاروں کو دکھایا گیا ہے جہاں ان کے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا وہیں سسٹم پر بھی تنجھ کستے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بڑا آدھیکاری کسی چھوٹے کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو چاہے وہ گلت ہو یا سہی سوال نہیں پوچھا جاتا اور ویسے ہی کیا جاتا ہے فلم میں جاتی آدھارت بھید بھاو کے مدے کو بھی کافی سنجیدگی سے دکھایا گیا ہے فلم میں سوریا وکیل کے کردار میں اومدہ ابھی نہیں کرتے دکھے ہیں وہی نہ سوریا بلکہ انے سبھی کرداروں نے بھی بہترین پردرشن کیا ہے فلم میں کئی سین ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے گنتنتر کو دیش میں بچانے کے لیے کبھی کبھی تانہ شاہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کانون تو اندھا ہے ہی اگر آج یہ کوٹ گونگا بھی ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی ایسے کچھ ڈائیلوگز اور سینز فلم کو اور خاص بناتے ہیں فلم کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے اور ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ ایسی ایجنڈا بیسٹ فلم ضرور دیکھئے پانچ نومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کاپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ میں لے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیہ بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمیل فلم کے بارے میں سوچے گا جائے بھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کی آپ گصے سے دانت چبانے لگیں انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں انہیں آدیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کننو جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندرو نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندرو ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جے بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاؤ کو ومرش بنا کر پہلے بھی سینما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جے بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کننو ساپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سکھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتیعاچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لئے کافی ہے یہاں فلم کے سینیمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریئٹ کرنے کے لئے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینیمیٹو گرافی نیریٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت سو چلتی ہے اس لئے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بگل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے دونوں کا سوچنا صحیح ہے بس ان کی وچار دھارہ میں بھید ہے آگے دونوں کی وچار دھارہ کا یہ فرق مٹنے لگتا ہے ایسے میں ایک سین میں دونوں کو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا دکھایا گیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریہ بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوجے نے یہ کیریکٹر پوٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سوریہ اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں جیبھیم ایک اصلی گھٹنا پر آدھارت ہے فلم کو ماں سپیل دینے کے لیے کچھ حصوں کو ڈرامیٹائز کیا گیا ہے جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سیرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹاپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے سوریا کی فلم جے بھیم کس گھٹنا اور کس شخص پر بنی ہے لوگوں کے سر پر رہنے کی چھت نہیں ہے پتے کا ان کا کوئی پرماڑ نہیں ہے لہٰذا ان کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ کو ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے ووٹ ڈال لے کا حق کیوں ہونا چاہیے ہمیں کل ان کے آگے ووٹ کے لیے بھیق مانگنی ہوگی ہمیں ویسکوں کو شکشت کرنے کے بیکار کارے کرم کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بکواسوں پر روک لگ سکے یہ دونوں سمواد پیشش شکشک پر آدیواسی لوگوں کے ادھیکاروں کے لیے سکریے رہنے والے ایک شخص اور ایک ستھانیے نیتا کے بیچ کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی بھیم فلم کا سار اسی باتچیت میں چھپا ہے یہ فلم موجودہ سسٹم کے پیڑیتوں کے دمن اور سسٹم کے خلاف ایک انسان کے چھڑے گئے سنگھرش کے بارے میں ہے میں اس بات سے پوری طرح سیمت ہوں کہ اس کی کہانی تین واقعوں میں نہیں بتائی جا سکتی تمیل سپرسٹار سوریا کے ابینے والی یہ فلم دیوالی کے دوران OTT پلاتفارم پر ریلیز ہوئی اور چرچہ میں ہے دوسری اور اس فلم کو لے کر ویواد بھی ہے فلم کے ایک سین پر آپتی جتائی جا رہی ہے کئی لوگوں نے اسے ہٹانے کی مانگ کی ہے اس کے ایک سین میں پرکاش راج دوارہ نبھایا گیا کردار ہندی بولنے والے ایک شخص کو تھپڑ مارتا ہے تو اس شخص نے پوچھا تم نے مجھے کیوں مارا اس کے جواب میں پرکاش راج کا کردار کہتا ہے تمیل میں بولو سوشل میڈیا پر اس ویواد پر ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں حالانکہ اس آلیک میں نہ تو فلم کے کتھانک اور نہ ہی اس پر بھڑ کے تازہ ویواد کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے فلم جے بھیم ایک سچی کہانی پر آدھارت ہے لیکن وہ سچ کیا تھا اور پورے سسٹم کے خلاف لڑنے والا وہ شخص آخر تھا کون فلم جے بھیم تمیل نادو میں 1993 میں گھٹی ایک گھٹنا پر آدھارت اصل میں ہوا کیا تھا اسے جاننے کے لیے بی بی سی مراتی نے اس ماملے میں 2006 کے مدراز ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا ادھیان کیا اور تب گھٹناوں کے سلسلے کو سمجھا جا سا یہ بات مارچ 1993 کی تمیل نادو کے مدنی گاؤں کی ہے اس گاؤں میں کوروہ آدیواسی سمودائے کے چار پریوار رہتے تھے کوروہ سمودائے پہلے کبھی اپرادی جنجاتیوں کے شرینی میں شامل رہا ہے راجہ کننوں اور سینگئی نام کے دمپتی اسی گاؤں میں رہتے تھے 20 مارچ کی صبح کچھ پولیس والوں نے سینگئی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا پولیس نے سینگئی سے پوچھا تمہارا پتی کہاں ہے سینگئی نے جواب دیا کام پر گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے کہا پاس کے گاؤں میں ڈیڑھ لاکھ کے آبوشن چوری ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم تمہارے پتی کو کھوج رہے ہیں کی امید کے انسار سینگئی کے جواب نہ دینے پر پولیس نے انہیں ان کے بچوں ان کے پتی کے بھائی اور بہن کو وین میں بٹھا کر تھانے لے کر گئے پولیس نے ان لوگوں سے کہا کہ یدی راجہ کننوں کا پتہ بتا دوگے تو ہم تم لوگوں کو جانے دیں گے اپراد میں ایک اور ویکتی گووند راجو کا نام شامل تھا پولیس نے اسے پڑوس کے گاؤں سے گرفتار کیا تھا پولیس کرمی کممپورم پولیس ٹیشن 20 مارچ 1993 کو شام 6 بجے پہنچے تھے سینگئی کو پولیس تھانے کے باہر ایک شیڈ ملے جایا گیا اور باقی کو پوچھتاچ کے لیے اندر لے جایا گیا اسی سمیں ایک ستھانیے پولیس ادیکاری تھانا پربھاری نے سینگئی کو ڈنڈے سے پیٹا اس نے انہیں اپنے پتی کا پتہ دینے اور چوری کے گہنے واپس لوٹ آنے کو کہا پولیس نے سینگئی کے بیٹے کو بھی ان کے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ کر پیٹا اور لڑکی کو بھی مارا پولیس کا ماننا تھا کہ چوری راجہ کننو نے کی ہے اور انہیں چوری کا سامان ترنت لوٹا دینا چاہیے سینگئی ان کے دو بچوں اور راجہ کننو کے بھائی اور بہن کو اس رات پولیس تھانے میں ہی رہنا پڑا اگلے دن سمبندھت پولیس ادیکاری اپنے انہیں صحیحیوگیوں کے ساتھ پھر باہر گئے اور شام چار بجے واپس لوٹ کر آئے اس سمیں راجہ کننو ان کے قبضے میں تھے پولیس نے اس کے بعد سینگئی اور ان کے بچوں کو گھر جانے کی انمتی دے دی راما سوامی اس ماملے کے مکھے پولیس ادیکاری انہیں بعد میں دو شی ٹھہر آیا گیا انہوں نے سینگئی کو کل ماسہ ہاری بھوجن لانے کو کہا اگلے دن دوپہر کے قریب ایک بجے سینگئی لنچ باکس لے کر اکیلے تھانے آئی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتی ایک کھڑکی سے بندہ ہوا اور پوری طرح سے ننگا ہے پولیس نے انہیں کافی پیٹا تھا سینگئی نے پولیس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پر پولیس نے انہیں بھی پیٹا اور دھمکایا کہ اس کی چرچہ کسی سے نہ کریں پولیس نے راجہ کننو کو بربرتہ سے پیٹا سینگئی نے اپنے پتی کے شریر سے خون بہتا دیکھا کچھ دیر بعد سینگئی اس کے پتی کے بھائی اور ایک انہیں آروپی گووند راجو کو پاس کے ایک شیڈ میں لے جایا گیا پولیس وہاں ان کے پتی کو لے کر آئی اس سمیں راجہ کننو لگ بھگ بے ہوش اور چلنے سے لاچار تھے سینگئی سب کو کھانا کھلا رہی تھی پر راجہ کننو اچیت پڑا تھا لیکن پولیس یہ کہتے ہوئے انہیں پیروں سے مارتی رہی کہ وہ نہ ٹک کر رہا ہے وہاں کسی نے راجہ کننو کو پانی پلانے کی کوشش کی لیکن اس کے موں سے پانی بھی بہار آ گیا اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی سینگئی نے ان لوگوں سے پوچھا آپ نے میرے پتی کو اتنی بربرتہ سے کیوں مارا لیکن پولیس نے انہیں جبرن بس میں بٹھا کر گھر بھیج دیا سینگئی دوپہر قریب تین بجے تھانے سے نکل کر شام چھے بجے اپنے گاؤں پہنچی جب وہ وہاں پہنچی تو گاؤں والے ان کی پرتیقشہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے انہیں بتایا پولیس نے بتایا ہے کہ راجہ کننو سوہ چار بجے ہراست سے بھاگ گیا سینگئی حیران تھی وہ اس خبر پر یقین کیسے کر سکتی تھی تین گھنٹے پہلے جو انسان اچیت پڑا تھا اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی بھاگ کیسے سکتا ہے اگلے دن یعنی 22 مارچ 1993 کو مین سرٹی پولیس ٹیشن کے علاقے میں ایک شو ملا ریکارڈ میں شو کو لاوارس بتایا گیا تھا شو پر مار پیٹ کے گہرے نشان تھے آنکھ اور سر پر چوٹ کے نشان تھے جبکہ شو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھے آخر راجہ کننو گئے کہا پولیس نے راجہ کننو کی بھاوی کے ساتھ چھڑ کھانی بھی کی تھی بعد میں عدالت میں دیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ پوچھتاچ کے دوران ان کے کپڑے فار دیے گئے تھے یہیں سے سینگئی کی نیائے کی لڑائی شروع ہوئی پولیس نے اپنی حراست میں ان کے پتی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا لیکن اب پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ فرار ہے پتی کی تلاش میں سینگئی بڑے عدھکاریوں کے پاس گئی اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ اکیلی ہی جوج رہی تھی ایک دن انہیں چننائی کے ایک وکیل کے بارے میں پتا چلا انہیں بتایا گیا کہ وہ وکیل مانا و عدھکاروں کے معاملے میں کوئی فیس نہیں لیتے سینگئی نے ان سے مدد مانگی وہ شخص تھے جسٹس چندرو فلم جے بھیم میں سوریہ کا کردار انہی پر آدھارے تھے جسٹس چندرو اس سمیں وقالت کرتے تھے اور انہوں نے سینگئی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مدراز ہائی کورٹ میں ہیبیس کورپس یعنی بندی پرتیکشی کرن کی ریٹ یاچی کا دائر کی اس کا استعمال پرشاسن کے گرفت میں موجود کسی شخص کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد سرکاری عملہ ترنت حرکت میں آ گیا سینگئی کو لاوارس بتائے گئے اس شو کی تصویریں دکھائی گئیں انہوں نے پہچانا کہ وہ شو راجہ کننو کا ہے اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ راجہ کننو کی موت ہو گئی مدراز ہائی کورٹ نے سینگئی کو معاوضہ دینے اور ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کا آدیش پارت کیا حالانکہ اس سمیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ راجہ کننو کی موت پولیس حراست میں پرطارت کرنے سے ہی ہوئی تھی یہ ماملہ اس کے بعد سیشن کورٹ میں گیا وہاں مارپیٹ چھیڑ چھاڑ اور پرطارنا کے آروپوں کا سامنا کر رہے پانچ پولیس کرمیوں کو تمام آروپوں سے بری کر دیا گیا اس کے بعد یہ ماملہ پورے راجے میں سرکھیوں میں آ گیا تب جانچ سمیتی بنائی گئی اور سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف تمیل نادو سرکار نے مدراز ہائی کورٹ میں اپیل کی اس کے بعد دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ نے راجہ کننو کی موت کے لیے پانچ پولیس کرمیوں کو دوشی قرار دیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پولیس ڈائری میں درج ریپورٹ بدل دی گئی تھی اور پولیس نے جالی دستاویز تیار کیے تھے اس گھٹنا کے تیرہ سال بعد ان پولیس کرمیوں کو آجیون کاراواز کی سزا ملی وہیں ایک ڈاکٹر کو تین سال جیل کی سزا سنائی گئی اس پوری کانونی پرکریہ کے کیندر میں جسٹس چندرو تھے انہوں نے کیرل کے کچھ گواہوں کو کھوج کر نکالا انہوں نے عدالت میں گواہی دی کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے نہ کیول ایک وکیل کا کام کیا بلکہ جاچ ایجنسی کے کاموں کو بھی کیا سورے نے جو کردار نبھایا وہ چندرو ہے کون چندرو کو بعد میں جج بنایا گیا وہ مدراز ہائی کورٹ کے جج پد سے ریٹائر ہوئے واسطب میں پہلے انہیں وقالت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ درگھٹنا وش اس پیشے میں آ گئے اپنے کالج کی دنوں میں وہ وامپنتھی آندولن سے جڑے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے پوری تمیل نادو کی یاترہ کی اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ رہے اس کے بعد انہوں نے اس لیے کانون کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے کالج کی سکریتہ میں انہیں مدد ملے گی وہ کہتے ہیں جب میں کالج میں تھا تب دیش میں امرجنسی لگی تھی اور تب میں نے دیکھا کہ کئیوں کو ان کے مول ادکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے اس لیے میں نے پونڈ کالک وکیل بننے کا فیصلہ کیا انگریجی اکبار دا ہندو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ گریبوں اور دلتوں کے لیے کانونی لڑائی لڑ پانا بہت مشکل ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اس پر میں کہتا کہ تب تک جب تک کہ انہیں نیائے نہیں مل جاتا جسٹس چندرو کو دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا اس کے بعد دو ہزار نو میں انہیں ستھائی جج بنا دیا گیا جج کے کریئر کے دوران انہوں نے قریب چھانوے ہزار ماملوں کی سنوائی کی یہ ایک ریکارڈ ہے عام طور پر کوئی بھی جج اپنے کریئر کے دوران اوستن دس یا بیس ہزار ماملوں کی ہی سنوائی کر پاتے ہیں ان کے ایک نرنے کے چلتے ہی مدے مل بنانے والی پچھس ہزار عورتوں کو آئے کا ایک ستھائی ستروت مل سکا انہوں نے اپنی کار پر لگی لال بکتی ہٹا دی تھی اور اپنی سرکشہ کے لیے گارڈ رکھنے سے بھی منع کر دیا تھا وہ ایک قدم اور آگے گئے اور لوگوں سے زور دے کر کہتے تھے کہ انہیں عدالت میں مائی لارڈ نہ کہا جائے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے جائے بھی مووی کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدھی واسی لوگوں کے ساتھ اور پچھڑے ورگوں کے ساتھ آج بھی ہمارے دیش میں انیائے ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراج سٹوڈیوز پانچ نوومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کاپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ میں لے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیاں بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمل فلم کے بارے میں سوچے گا جیبھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس ڈھنگ سے کی آپ گصے سے دانت چبانے لگیں انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ان آدیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کنون جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندرو نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندرو ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جے بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاؤ کو ویمرش بنا کر پہلے بھی سینیما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جی بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کننو ساپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سکھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتی اچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لیے کافی ہے یہاں فلم کے سینیمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینیمیٹو گرافی نیرےٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت ساؤ چلتی ہے اس لیے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بغل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے دونوں کا سوچنا صحیح ہے بس ان کی وچار دھارہ میں بھید ہے آگے دونوں کی وچار دھارہ کا یہ فرق مٹنے لگتا ہے ایسے میں ایک سین میں دونوں کو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا دکھایا گیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریہ بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوزے نے یہ کیریکٹر پوٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سوریہ اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹاپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے Is Jai Bheem Surya's most powerful drama yet? Before Surya, as activist advocate Chandru listens to the story of Sangani he asks her to explain what happened without overstating or understating the events The statement is Director T.J. Gnanavel's promise to us, the audience that what are we going to watch in the movie is not his flight of fancy The events in this movie actually happened to a group of people One can see why Gnanavel felt the need to include this line in the movie for the events depicted in Jai Bheem fall well beyond our sight and grasp Our interaction, if any with the law enforcement agency would have been rather civil and courteous You may have even felt that you got the better end of the interaction owing to your social standing Your level of education the seas of your wallet the kind of vehicle you ride and where you live You would have even told the official that you know your rights and the law and can stand up for yourself But we won't know what is like for the people who inhabit the cracks of our vast democratic set-up What it is like to be a person who doesn't even have an identity card or those whose body and dignity are taken for granted and are subjected to unspeakable torture with impunity and zero consequences Sitting in our homes and behind the screen of privilege it is possible to watch Jai Bheem and say This is too much How can these things happen to a person? But truth is stranger than fiction And that's why Gnanavel adds this underhand disclaimer in Jai Bheem to underline what we see is not an exaggeration of actual events Director Vetri Maran's Visara Nay had also exposed us to the deep-seated rot in our criminal justice system And his uncompromising grit made us experience the horror of police-custidial torture Similarly, Jai Bheem is also a detailed procedural drama but with less despondency Unlike Visara Nay, in Jai Bheem we have Chandru a rebellious, young advocate wielding the powerful weapon of the law Chandru takes up the case of a tribal woman, Sangani whose husband Raja Kannu's whereabouts are unknown since he was taken away by the local cops on charges of theft At first, the case seems impossible as all evidence is in favour of the barbaric and bigoted cops That's the reason no other lawyer in the city was ready to fight for Sangani But Chandru stands up to the entire machinery of the government on behalf of the woman who is heavily pregnant and helpless A follower of B.R. Ambedkar Chandru is no knight in shining armour However, he does wear a black robe and wields the knowledge of the Indian constitution He doesn't live like a king's life He rides in crowded buses and sits on the floors of the train in a general compartment Chandru's first court appearance in the movie is about a man from a minority community who has been wrongly incarcerated by the cops who are under pressure to close pending cases With a single petition in the Madras High Court Chandru manages to get bail not just for his client but about 7,000 people who were possibly arrested on false charges across Tamil Nadu That moment you understand the power of courts and how it could be harnessed to hold unscrupulous men in power accountable Chandru is not the only hero of Jai Bhim All heroes in this film are non-violent but rebellious who don't obey any sort of tyranny Take the example of Raja Kannu played by Mani Kandan He is an embodiment of Gandhian virtues even though he is not aware of it himself To put it like Gandhi the cops can break Raja Kannu's bone torture him or even kill him Then they will have his dead body but not his obedience And to uphold the rights of modern-day Gandhi we need a modern-day Ambedkar aka Chandru The men who are taken to violence are the villains in this movie The barbaric methods of the cops were no match to the non-violent resistance and resilience of Raja Kannu Sangani and of course Chandru Surya feels natural and very comfortable in the role of a fire brand advocate It is as if he is not just performing the lines written by the director but he really believes in every word and gesture he delivers in this film In the country's current in 1995 the entrance of the house of the house was not only Tamil Nadu but the attention of the country was on its own In the midst of this the incident of the world he is the one who can see he is the one who can see جواب داری ساموہک نہیں رہ گئی ہیں جے بھیم دیکھنے کے بعد پہلی بار دیش کی راج نیتی خاص کر تمل نادو میں پیریار کی اپلبدیوں کو لے کر بری طرح سے نراش ہوتی ہے اس صدھانت کو ماننا پڑتا ہے کہ ہماری راج نیتی اور ویوستہ بس پرتیق گارتی ہے اور دیفتہ بناتی ہے ہم بدھ کو بھگوان مان کر پوجھنے تو لگتے ہیں مگر ان کی باتوں کا انوسرن کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوسروں کی گلتیاں اور اپراد کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں مگر اتنا ساحس نہیں کی خود پر سوال اٹھائیں اور یہی وجہ ہے کہ بدلاف کے نام پر ستائیں سالوں سال ہمیں پرتیقوں کے جریعے برگ لاتی رہتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایرولا سمودائے کے ساتھ ہوئی زیاقتی کم سے کم تمیل نادو میں تو نہیں دکھنی چاہیے تھی یہ وہ راجے ہے جس نے جاتی وعد کے خلاف سب سے پہلے اور سب سے سشکت ویچارک اور راج نیتک پرتیق ریا دی لیکن 1993 میں اس کا حاصل کیا نکلا تھا پیریار اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے وچاروں پر تمیل نادو کی راج نیتی کا کایا کلپ ہو جاتا ہے ستہ کے شیرش پر پیریار کے انویائی کابج ہوتے ہیں درون راج نیتی کے دو دھڑے لگاتار ستہ میں بنے رہتے ہیں اور اسی راجے میں ایرولا جیسا سب سے ہاشیے کا سمودائے انسان ہونے تک کی حیثیت نہیں رکھتا جی بھیم فلم کی کہانی جس دور کی ہے اس وقت تمیل نادو کی ستہ میں درون پیروکار جے جے للیتا مکھے منتری تھی اور وپکش میں درون کرانتی کاری ایم کرونا نیدھی بیٹھے تھے شما چاہوں گا دونوں نے تا دیونکت ہو چکے ہیں پر وہ تب کیا کر رہے تھے نردیشک ٹی جے گنڈ نویل نے جی بھیم جس ایجنڈا کو لے کر بنائی ہے اس کے آدھار پر ایک تر کیے بھی ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری بھرامن تھی پر سوال ہے کہ پھر وپکش میں کون تھا چننائی میں ایرولا سمودائے کے لیے لڑائی چندرو نام کا ایک وکی لڑ رہا ہے جس کے ساتھ مٹھی بھر جھولا چھاپ وامپنثی کھڑے ہیں کرونا نیدھی سمیت دروین بونیاد پر ٹکے وپکشی دھڑے کہاں تھے اگر تھے تو گنڈ نویل نے دکھایا کیوں نہیں اور نہیں تھے تو ان سے اپیکشہ تھی کہ وہ اس کی وجہ جے بھیم میں کہیں بتاتے چلتے سوچنے والی بات ہے کہ جس راجے میں پکش وپکش دونوں سیروں پر دراؤین پولٹکس ہاوی ہے وہاں کا سرپنچ کون اور کس جاتی کا ہے جس کی ہنک راجنیتی اور بڑے بڑے افسروں تک ہے وہ کسی بھی لہاج سے معمولی نہیں دکھتا لیکن گنڈ نویل نے ان چیزوں پر بات نہیں کی جے بھیم جس گھٹنا کو لے کر بونی گئی اس میں تت کالین دراؤین راجنیتی کی بھومکا کا گائب رہنا سیدھے سیدھے پشٹ کرتا ہے کہ جے بھیم دراصل ایک ایجنڈا گرست اور پروپیگنڈا فلم ہے کتر کیے جا سکتے ہیں پر کوئی سوالوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا کیونکہ صرف معمولی جاتی کی وجہ سے ایک سمودائے جس دوران حد درجے کی امانویتہ کا شکار ہو رہا تھا اس سے کئی کئی سال پہلے تمیلناڈو کی راجنیتی پوری طرح سے درون ویچار دھارہ کے عدین آ چکی تھی پھر وہاں بدلہ کیا کیا یہ نہیں مانا جائے کہ جاتی واد کے خلاف تمام ساماجک آندولنوں کی وجہ سے ستہ کی بھاگی داری میں فیر بدل تو ہوا مگر وہ اصل مقصد میں ناکام رہا پیریار درون راجنیتی کے لیے بس پرتیق بن کر رہ گئے اور اس کا کھامیاجہ یہ ہوا کہ ویچارک بدلاو کی بیار میں کچھ اگڑی جاتیوں کی جگہ نچلے کرم کی جاتیوں نے لے لی یہ اگڑی جاتی بھی چھن روپ سے نچلے پایدان کی کچھ جاتیوں کے ساتھ شکتی کا بٹوارہ کرتے ہوئے اسی بیار میں شامل ہو گیا اور سب نے مل کر اس بدلاو کو ایک نشچت دائرے میں اپنے سے نیچے تک جانے ہی نہیں دیا اصلیت میں ان کا چرطر بھی اسی بنیاد پر ٹکا رہا جس کے آدھار پر ان کی راجنیتی کھڑی ہوئی تھی یہ جائز سوال ہے جس پر ٹھوس بحث کی بجائے کتر کیے جاتے ہیں جیسے جائے بھیم میں ہیں جائے بھیم دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں ان چیزوں کے بننے کی وجہ کچھ سوال ہیں اہلا ایرولا سمودائے کی بدحالی پر تتکالین راجنیتی کی نظر کیوں نہیں پڑی یا پڑ رہی تھی دوسرا جاتی کرم میں سب سے ہاشیے کا سماج مت داتا سوچی تک میں کیوں درج نہیں ہو پایا تھا تیسرا یہاں تک کی سرکار کی یوجناوں میں بھی سب سے ہاشیے کے سماج کی کوئی بھاگیداری نہیں تھی چوتھا سرکار اگر ایرولا سمودائے کے لیے سمویدن شیل رہی ہوتی تو اسے اپنی گلتی ماننے سے کونسی بات اور کس جاتی کی طاقت روک رہی تھی پانچوا کونسی جاتی کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا جسے وپکش میں بیٹھے طاقتور دلوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا وہ بھی تب جب کوٹ کی سنوائی راشتری سرکھیوں کا وشے تھی چھٹا سرکار کی وہ کونسی مجبوری تھی کی ماملے کا نیائے پونھ حل کرنے کی بجائے ہیبیس کورپس کرنے والے وکیل کو خریدنے کی کوشش ہو رہی تھی ساتھوہ مکھے منطری کی ایسی کونسی مجبوری تھی کی پولیس کے آلہ افسر گلتی صدھارنے کی بجائے ہر طرح سے اصمرت پیڑت کی پیروی کر رہے لوگوں ان کے پریجنوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے اسے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سوال اس لحاج میں اہم ہو جاتے ہیں کہ دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا تھا تمیل نادو کے سبھی دل اس کے پیروکاروں میں تھے تمیل اسمیتہ کے نام پر الگاہ واد تک کی رہا پکڑنے والے دلوں کو بھی نہیں لگا کہ ایرولا سمودائے بھی اسی اسمیتہ کا حصہ ہے جس کی وہ راج نیتی کرتے ہیں ایک سمویدن شیل وشے پر فلم کے روپ میں جی بھیم کی بناوٹ ویچارکتہ کو لے کر اس سے پہلے حال فلحال تک آئی دوسری تمیل فلموں کے آگے بے حد معمولی نظر آتی ہے جاتی ورچسو پر تمیل کی انیے فلموں میں ایسی پردے داری نہیں ہے جاتی کی کڑوی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر تتکالین راج نیتی اور اس کا سنڈی کے جو اس گھٹنا کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کے روپ میں سامنے آتا ہے اسے گولمال نہیں بلکہ گائے بھی کر دیا گڑنے ویل نے کیا سوچ کر ایسا کیا انیس سو تیرانوے کی پوری گھٹنا ساموہی ایک نشکریتہ تھی گڑنے ویل نے اسے پوائنٹ پر اٹکا کر سیدھے آنکھوں میں دھول جھونک دیا اور اب اسی کے لیے اپنی پیٹ پر شاباشی بھی چاہتے ہیں آخر کب تک ہم ساموہی ایک ذمہ داریوں سے بچتے رہیں گے اور گیر ضروری چیزوں اور پرتیکوں کو گڑ کر لوگوں کو اللو بنانے اور انہیں بھڑکانے کا کام کریں گے یہ علاج تو نہیں ہے گڑنے ویل نے اصل میں 28 سال پہلے ہوئی گھٹنا کے پیچھے کی چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے 28 سال پہلے ہوئی گلتی پر کوٹ کا نیائے پونٹ فیصلہ آنے کے باوجود کوئی ساموہی جواب داری تیہ کرنے کو تیار نہیں ہے جاتی کے خلاف جے بھیم کے ذریعے گڑنے ویل کی کوشش ویسی ہی ہے کہ جیسے آج کوئی کہے انگریت سو سال اور بھارت میں رہ گئے ہوتے تو دیش کا آدھونک وکاس موجودہ ستر کے مقابلے بہت بہتر رہتا یا پھر یہ کہ پیٹرول کی بڑی قیمتوں کے لیے جواہرلال نہرو کا پردھان منتری بننا ذمہ دار ہے جنہیں لگتا ہے کہ گڑنے ویل نے جے بھیم کے ذریعے مانوی ادھار پر ساماج کے جاتی ڈھانچے اور ستہ سسٹم کے جاتی وادی سنڈیکیٹ پر تیخہ پرہار کیا ہے اصل میں وہ جاتی واد پر ہی ٹکے گھرینہ کے کاروبار میں شامل لوگ ہیں وہ کسی جاتی کے ورچسو کو ختم کرنے کی وقالت نہیں کرتے بلکہ سمان انتر ایک انیت جاتی کے ورچسو میں نجی افسر تلاش رہے لوگ ہیں گڑنے ویل بھول گئے کہ جاتی ویادی ویوستہ میں ہر جاتی کی پیڑا کا انبھاو دوسروں سے بلکل الگ ہے پیڑاؤں کو ایک لکیر میں ریکھا ہی نہیں جا سکتا اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں نسلی ٹپنی کا سامنا کر چکے ہمارے ہی کرکیٹر آئی پیل میں اپنے کیریبیای ساتھی کو کالو بلاتے ہیں یہ سچ ہے کہ سینیما ساموہک من و رنجن کا سب سے سشکت مادھیم ہے لیکن کورونا سنکرمن کال نے یہ بھی سکھایا کہ سینیما کی سب سے سشکت پہنچ کا مادھیم ایک ہی ہے اور وہ ہے OTT پوروی اتر پردیش اور بیہار کے تمام علاقوں میں اب بھی مسحر جاتی رہتی ہے چوہے پکڑ کر کھانا ان کی مجبوری ہے دکشن بھارت میں رہنے والی ایسی ہی ایک جاتی کے لوگوں کی کہانی کہتی ہے فلم جے بھیم اپنے نام سے یہ فلم ایک ایجنڈا فلم بھلے لگتی ہو لیکن ایجنڈا اگر سچائی کو دنیا کے سامنے لانا ہو تو ایسا ہر ایجنڈا سواگت یوگے ہونا ہی چاہیے ماملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بندی پرتیکشی کرن یاچی کا کے سہارے انجام تک پہنچاتا ہے فلم جے بھیم مدراز ہائی کوٹ کے جج رہے جسٹس چندرہ کے اس چرچت ماملے پر آدھارت ہے جو انہوں نے اپنی وقالت کے دنوں میں لڑا حالانکہ اصل میں یہ ماملہ کروہ جن جاتی کے لوگوں کے اتھپیڑن کا تھا فلم جے بھیم کو اپنی اصل کہانی پر آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے فلم پہلے آدیواسی جن جاتی کے لوگوں کے جیون شیلی کی طرف دھیان کھیچتی ہے یہ لوگ کھیتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کو پکڑتے ہیں اور گھروں میں نکلے ویشیلے ساپ کو پکڑ کر واپس جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں نکلے ایک ساپ کو پکڑنے گئے ایک آدیواسی پر اس گھر کے لوگ چوری کا آروپ لگا دیتے ہیں فلم شروع ہوتے وقت دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ رادھک ماملوں کی کاغذی کھانا پورتی کرنے کے نام پر پولس نردوش لوگوں کو جیل سے رہا ہوتے وقت ہی پھر سے پکڑ کر حوالاتوں میں ڈال دیتی ہے اثردار کے گھر چوری کو سلجھانے کا دباف پڑنے پر نردوشوں کی پولس حراست میں بے رہمی سے پٹائی ہوتی ہے اور ایک دن پولس حراست سے تین لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں لاپتہ ہونے والی ایک آدیواسی کی گرب وطی پتنی اپنے پتی کو کھوچتے کھوچتے ایک ایسے وکیل کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے لیے قانون وہے ایک لوتا ہتیار ہے جس کے ذریعے شوشتوں اور ونچتوں کا انصاف دلائے جا سکتا ہے کہانی کا نائک ایک ایسے سسٹم کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے جہاں ان آدیواسیوں کے ووٹر کاٹ تک بن پانا دوبھر ہے ماملہ پرد در پرد کھلنا شروع ہوتا ہے تو تھانے سے لے کر پولس مہانے دیشک تک سب ہی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں پیڑت کو کھریدنے کی کوشش ہوتی ہے وکیل پر دباو پڑتا ہے لیکن مارکس اور لینن کے ویچاروں کو ماننے والا امبیٹکر کا یہ انویائی اپنی لڑائی جاری رکھتا ہے فلم جے بھیم دیش کے حالات پر ایک راجنیتک ٹپنی بھی ہے اور ساماجک ویسنگتیوں کا آئینہ بھی فلم کی کہانی بیسوی صدی کے اس دشک کی کہانی ہے جب دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا ہے اور تمیل نادو کی راجنیتی میں جے للیتا کا بول بالا ہے لیکن فلم اس کال کھنڈ کی راجنیتی میں نہیں جاتی اور اپنا فوکس صرف پیڑیتوں پولس اور نیائے پالکہ پر بنائے رکھتی ہے فلم جے بھیم میں وکیل چندرو کا رول کرنے والے سوریا کے ابھینے سے یہ فلم خاد پاتی ہے سوریا نے یہاں ایک وامپنتی وچار دھارا کو ماننے والے آندولن کاری کا کردار تو نبھایا ہے لیکن وہ اپنی وچار دھارا میں مانفتہ کی ہمایت کو آگے رکھتا ہے وہ بچوں کے فینسی ڈریس کامپیٹیشن میں امبیٹ کر نا بننے پر بھی ٹپنی کرتا ہے اور امبیٹ کر کے وہ وچار بھی اس کے مند میں گونچتے رہتے ہیں جس میں وہ دو ہزار سال بعد بھی اس پریشتہ کو لے کر ٹپنی کرتے ہیں وکیل چندرو کے رول میں سوریہ نے فلم میں بہترین ابھی نے کیا ہے لیکن فلم اصل پانی پاتی ہے اس کے سہائے کلکاروں کے ابھی نے سے گرببتی آدیواسی مئیلہ کے کردار سینگنی کے کردار میں ابھی نیتری لجو مول جوس نے راشتریہ فلم پروسکار پانے کلائے کبھی نے کیا ہے اس کا آرت ناد درشکوں کو بھیتر تک ہلا دیتا ہے ہراست میں بری طرح پیٹے گئے پتی کو ایک اور ان کھلانے کی اس کی کوشش درشکوں کو سخرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھا لیے جانے کے بعد تیراہے پر اس کی چیتکار سسٹم کے خلاف وکشوب پیدا کرتی ہے ان دونوں کے ساتھ ہی فلم میں کے منی کندن راجشہ ویجین راو رمیش اور پرکاش راج نے بھی اچھا بھی نے کیا ہے دمدار ادکاری سے سجی فلم جے بھیم کے لیے زمین تیار کرنے میں اس کی تقنیقی ٹیم نے بھی گزب کا ساتھ دیا ہے کے کاثر کے کلا نردیشن نے فلم کو اس کے کالکھنڈ میں مجبوطی سے ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے خاص طور سے عدالتی کارواہی کے لیے بنائے گئے سیٹ فلم کو سچائی کے قریب بنائے رکھتے ہیں ایس آر کاثر کی سینیمیٹو گرافی فلم کے ساتھ درشکوں کو شروع سے آخر تک جوڑے رکھنے میں کامیاب ہے فلم میں ان کا کیمرہ شروع میں تو تتھست ہو کر گھومتا ہے لیکن ایک بار سوریہ کے پردے پر آنے کے بعد یہ کیمرہ درشکوں کی آنکھیں بن جاتا ہے اور جلد ہی درشک فلم کا حصہ بننے لگتے ہیں فلم میں شان رولڈن کا سنگیت اس کے بھاوناتمک پہلوں کو مضبوطی سے پیش کرنے میں مدد کرتا ہے فلم ویسے تو ہندی میں بھی پرائیم ویڈیو پر اپلپد ہے لیکن اگر سب ٹائٹلز کے ساتھ گیر ہندی گیر انگریزی فلم میں دیکھنے کی عادت آپ نے ڈال لی ہے تو اسے تمیل میں دیکھنا ہی سب سے مفید ہوگا جلد سے پیش کرنے چیزی مجھے سوریہ سب سے بھی قیش کرنے کی جب ہی طور پر کمیش کرنے کی تمیل ناڈو چیف مستر مک ستالن کیا کمیش کرنے کی کامیش کرنے کی چیز ہی پر نیتے کے لئے ٹائٹلز کے ساتھ گیر اس کے ساتھ گیر ہی ساتھ گیر 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 بھونات dois پر پیش کرنے کی تیجی گناد نیویل اور اسی ایتیاد ایترسکی تیجید گوٹ آبiendکی بچی مجھولت کٹی جدی روی کترین خطر و چیز پیش براد واقع اخوانی 리뷰ا و چیز مرتب قرون کی سوچا میں مجھولت مگی پوری خورت کٹی دیارہ ، مجھولت کٹی دیارہ ایک ہمی قرونت خیج بھی اگلابی مجھولتا ہوں جی بھی چیز ایمی مجھولتا ہے جی بھی ایمید جی بھارتنی ہوئی، The critic barged the film, calling it a crybaby movie that aimed to garner sympathy from the audience using background music and an overuse of visual language. He ended the review reiterating and rephrasing a dialogue from the film saying, just because you make a movie on the tribals and human rights doesn't mean it's a good film. The critic also goes on to say how the scenes of police torture are portrayed only to attract the viewer's pity. The definition of what makes a good film in the historical context of Tamil cinema has been for long defined by a select few directors and the select audience that it caters to. This is not just limited to the films but also to music, arts and literature. The Dravidian movement has constantly challenged it at every step with movies like Parasakti in 1952, questioning not just societal norms but also religion. Yet, in spite of all this, Dalit cinema in Tamil Nadu has only seen the big screen with the arrival of revolutionary directors like P.A. Ranjit, Marisel Varaj, Vetri Maran, and Athian Athirai, only in the last 10 years. The change that they created was so undeniable that even other directors seem inspired to talk about caste at any small capacity in their films. Surarai Potru is one good example because it takes the life of an upper caste man and turns it into an anti-caste take with dialogues like I want to break the caste barrier and the damn caste barrier too. P.A. Ranjit recalls the number of problems he faced just to place a picture of Ambedkar in one of the shots in his first film. The foundations that these anti-caste directors laid for the past 10 years is the reason we have a film titled Jai Bhim in 2021. Slowly, the commercial success of such hard-hitting stories has been made possible due to the Dalit-centred movies that reinforce social justice values while constantly talking about the need for education. It is no longer the market or a specific audience that decides or defines what a good movie is. It is no longer the powerful or the privileged that will tell how these stories have to be told. These stories will not submit to be measured by an imagined sense of merit and definition of art. The violence will not be toned down or shown artistically or poetically just so it is edible for the majority because real-life police brutality and atrocities committed against the marginalized have none of the above. Prakash Raj responds to Jai Bhim's lap scene row. They didn't see agony of the tribal people. According to a title published in Hindustan Times, actor Prakash Raj has reacted to the controversy over a scene in his recently released film Jai Bhim where his character slaps a person for dodging a question asked in Tamil and replying in Hindi. The scene has earned stiff opposition from a section of the audience. Prakash essayed the role of a police officer in Jai Bhim. Jai Bhim is based on some real events about the fight of a lawyer for the oppressed people of a tribal community. It features actor Surya as the lawyer in the movie. Director T.J. Gnanevel, the film also star Rao Ramesh, Rajeshavijayan, Manikandan, and Lijo Moljos in pivotal roles. Speaking about the slapping row, Prakash told News 9 Live after watching a film like Jai Bhim, they did not see the agony of the tribal people. They did not see and feel terrible about the injustice. They saw only the slap. That is all they understood. This exposes their agenda. Elaborating on his response, he said that some things like the anger of South Indians on Hindi being forced on them have to be documented. He also said, how else will a police officer who is investigating a case react when he knows that a person who knows the local language chooses to speak in Hindi to dodge questioning. That has to be documented, right? Jai Bhim talks about the state of the oppressed and even though the story takes place in 1995, the film points out how even today nothing much has changed when it comes to the lives of these people. The film also talks about police brutality and custodial deaths. In its review of Jai Bhim, Hindustan Times wrote, in Jai Bhim, men in Khaki rule with power and nobody can escape from the clutches of the system they have manufactured. And within the system, the power ranges from high-ranking officials to those lowest in the hierarchy. An inspector can't question his superior when asked to do something and there is no right or wrong in the way it's done. The film is an honest on these powerful men and how they abuse this power to get anything done. If you talk about the story, Jai Bhim, Irula Adivasi, is a story of the Sengni and Raja Kannu. Raja Kannu is a story of the police in the wrong direction. of the police. اس حراست سے لا پتہ ہو جاتا ہے ایسے میں اس کی پتنی اس کی تلاش کے لیے وکیل چندرو جو کی سوریہ نیک کردھار نبھایا ہے کا سہارہ لیتی ہے بتا دیں کہ یہ فلم نبے کے دشک میں تمل نادو میں ہوئی سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے جیبیم اپنے پہلے ہی سین سے درشکوں کا دھیان کھیچنے میں کامیاب ہوتی ہے پہلے سین میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ لوکل جیل سے باہر نکلے ہیں اور ان کا پریوار باہر انتظار کر رہا ہے باہر نکل رہے لوگوں کی ان کی کاسٹ پوچھ کر روکا جاتا ہے اور جو نچلی کاسٹ کے ہوتے ہیں انہیں پھر سے کسی پرانے کیس میں آروپی بنا کر پولیس کو سونپ دیا جاتا ہے جیبیم سوریہ کے کریئر کی سب سے اہم فلموں میں سے ایک بن گئی ہے اس فلم کی سب سے خاص بات ہے اسے پیش کرنے کا انداز فلم میں صرف ہیرو سوریہ پر ہی فوکس نہیں کیا گیا ہے بلکہ سچی گھٹنا کے حساب سے انہے کرداروں پر بھی پورا دھیان دیا گیا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ نیائے پالیکہ اور پولیس ویبھاگ کو نیائے دلانے کے لیے کس طرح سے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے جیبیم مووی میں پولیس سسٹم پر بھی تنجھ کیا ہے فلم میں انیس سو پچانوے کے دوران کے حالاتوں کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی پورا زور دیا گیا ہے کہ آج بھی حالات بہت سے حصوں میں نچلے کاسٹ کے لوگوں کے لیے کچھ خاص بدلے نہیں ہیں فلم میں پولیس کے اتی اچاروں کو دکھایا گیا ہے جہاں ان کے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا وہیں سسٹم پر بھی تنجھ کستے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بڑا آدھیکاری کسی چھوٹے کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو چاہے وہ گلت ہو یا سہی سوال نہیں پوچھا جاتا اور ویسے ہی کیا جاتا ہے سریم میں جاتی آدھارت بھید بھاو کے مدے کو بھی کافی سنجیدگی سے دکھایا گیا ہے فلم میں سوریا وکیل کے کردار میں اومدہ ابھی نہیں کرتے دکھے ہیں وہی نہ سوریا بلکہ انے سبھی کرداروں نے بھی بہترین پردرشن کیا ہے فلم میں کئی سین ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے گنتنتر کو دیش میں بچانے کے لیے کبھی کبھی تانہ شاہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کانون تو اندھا ہے ہی اگر آج یہ کوٹ گونگا بھی ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی ایسے کچھ ڈائیلوگز اور سینز فلم کو اور خاص بناتے ہیں فلم کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے اور ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ ایسی ایجنڈا بیسٹ فلمز ضرور دیکھئے پانچ نومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کاپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ میں لے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیا بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمل فلم کے بارے میں سوچے گا جیبھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کی آپ گصے سے دانت چبانے لگیں انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ان آدیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کنون جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندرو نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندرو ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جے بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاؤ کو ویمرش بنا کر پہلے بھی سینیما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جی بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کننو ساپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطا اور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سکھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتی اچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لیے کافی ہے یا فلم کے سینیمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینیمیٹو گرافی نیریٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت ساؤ چلتی ہے اس لیے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بغل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے دونوں کا سوچنا صحیح ہے بس ان کی وچار دھارہ میں بھید ہے آگے دونوں کی وچار دھارہ کا یہ فرق مٹنے لگتا ہے ایسے میں ایک سین میں دونوں کو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا دکھایا گیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریہ بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوزے نے یہ کیریکٹر پوٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سوریہ اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کس سرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹاپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے سوریہ کی فلم جے بھیم کس گھٹنا اور کس شخص پر بنی ہے لوگوں کے سر پر رہنے کی چھت نہیں ہے پتے کا ان کا کوئی پرماڑ نہیں ہے لہٰذا ان کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ کو ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے ووٹ ڈال لے کا حق کیوں ہونا چاہیے ہمیں کل ان کے آگے ووٹ کے لئے بھیق مانگنی ہوگی ہمیں ویسکوں کو شکشت کرنے کے بیکار کارے کرم کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بکواسوں پر روک لگ سکے یہ دونوں سمواد پیشش شکشک پر آدیواسی لوگوں کے ادھیکاروں کے لئے سکریے رہنے والے ایک شخص اور ایک ستھانیے نیتا کے بیچ کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی بھیم فلم کا سار اسی باتچیت میں چھپا ہے یہ فلم موجودہ سسٹم کے پیڑیتوں کے دمن اور سسٹم کے خلاف ایک انسان کے چھڑے گئے سنگھرش کے بارے میں ہے میں اس بات سے پوری طرح سیمت ہوں کہ اس کی کہانی تین واقعوں میں نہیں بتائی جا سکتی تمیل سپرسٹار سوریا کے ابینے والی یہ فلم دیوالی کے دوران OTT پلاتفارم پر ریلیز ہوئی اور چرچہ میں ہے دوسری اور اس فلم کو لے کر ویواد بھی ہے فلم کے ایک سین پر آپتی جتائی جا رہی ہے کئی لوگوں نے اسے ہٹانے کی مانگ کی ہے اس کے ایک سین میں پرکاش راج دوارہ نبھایا گیا کردار ہندی بولنے والے ایک شخص کو تھپڑ مارتا ہے تو اس شخص نے پوچھا تم نے مجھے کیوں مارا اس کے جواب میں پرکاش راج کا کردار کہتا ہے تمیل میں بولو سوشل میڈیا پر اس ویواد پر ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں حالانکہ اس آلیک میں نہ تو فلم کے کتھانک اور نہ ہی اس پر بھڑ کے تازہ ویواد کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے فلم جے بھیم ایک سچی کہانی پر آدھارت ہے لیکن وہ سچ کیا تھا اور پورے سسٹم کے خلاف لڑنے والا وہ شخص آخر تھا کون فلم جے بھیم تمیل نادو میں 1993 میں گھٹی ایک گھٹنا پر آدھارت اصل میں ہوا کیا تھا اسے جاننے کے لیے بی بی سی مراتی نے اس ماملے میں دو ہزار چھے کے مدراز ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا ادھیان کیا اور تب گھٹناوں کے سلسلے کو سمجھا جا سا یہ بات مارچ 1993 کی تمیل نادو کے مدنی گاؤں کی ہے اس گاؤں میں قروا عدیواسی سمودائے کے چار پریوار رہتے تھے قروا سمودائے پہلے کبھی اپرادی جنجاتیوں کے شرینی میں شامل رہا ہے راجہ کننوں اور سینگئی نام کے دمپتی اسی گاؤں میں رہتے تھے 20 مارچ کی صبح کچھ پولیس والوں نے سینگئی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا پولیس نے سینگئی سے پوچھا تمہارا پتی کہاں ہے سینگئی نے جواب دیا کام پر گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے کہا پاس کے گاؤں میں ڈیڑھ لاکھ کے آبوشن چوری ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم تمہارے پتی کو کھوج رہے ہیں کی امید کے انسار سینگئی کے جواب نہ دینے پر پولیس نے انہیں ان کے بچوں ان کے پتی کے بھائی اور بہن کو وین میں بٹھا کر تھانے لے کر گئے پولیس نے ان لوگوں سے کہا کہ یدی راجہ کننوں کا پتہ بتا دو گے تو ہم تم لوگوں کو جانے دیں گے اپراد میں ایک اور ویکتی گوویند راجو کا نام شامل تھا پولیس نے اسے پڑوس کے گاؤں سے گرفتار کیا تھا پولیس کرمی کممپورم پولیس ٹیشن 20 مارچ 1993 کو شام 6 بجے پہنچے تھے سینگئی کو پولیس تھانے کے باہر ایک شیڈ ملے جایا گیا اور باقی کو پوچھتاچ کے لیے اندر لے جایا گیا اسی سمیں ایک ستھانیے پولیس ادھیکاری تھانا پربھاری نے سینگئی کو ڈنڈے سے پیٹا اس نے انہیں اپنے پتی کا پتہ دینے اور چوری کے گہنے واپس لوٹ آنے کو کہا پولیس نے سینگئی کے بیٹے کو بھی ان کے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ کر پیٹا اور لڑکی کو بھی مارا پولیس کا ماننا تھا کہ چوری راجہ کننو نے کی ہے اور انہیں چوری کا سامان تورنت لوٹا دینا چاہیے سینگئی ان کے دو بچوں اور راجہ کننو کے بھائی اور بہن کو اس رات پولیس تھانے میں ہی رہنا پڑا اگلے دن سمبندھت پولیس ادھیکاری اپنے انے سہیوگیوں کے ساتھ پھر باہر گئے اور شام چار بجے واپس لوٹ کر آئے اس سمیں راجہ کننو ان کے قبضے میں تھے پولیس نے اس کے بعد سینگئی اور ان کے بچوں کو گھر جانے کی انمتی دے دی رامہ سوامی اس ماملے کے مکھے پولیس ادھیکاری انہیں بعد میں دوشی ٹھہر آیا گیا انہوں نے سینگئی کو کل ماسہ ہاری بھوجن لانے کو کہا اگلے دن دوپہر کے قریب ایک بجے سینگئی لنچ باکس لے کر اکیلے تھانے آئی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتی ایک کھڑکی سے بندہ ہوا اور پوری طرح سے ننگا ہے پولیس نے انہیں کافی پیٹا تھا سینگئی نے پولیس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پر پولیس نے انہیں بھی پیٹا اور دھمکایا کہ اس کی چرچہ کسی سے نہ کریں پولیس نے راجہ کننو کو بربرتہ سے پیٹا سینگئی نے اپنے پتی کے شریر سے خون بہتا دیکھا کچھ دیر بعد سینگئی اس کے پتی کے بھائی اور ایک کنیا آر اوپی گوویند راجو کو پاس کے ایک شیڈ میں لے جایا گیا پولیس وہاں ان کے پتی کو لے کر آئی اس سمیں راجہ کننو لگ بھگ بے ہوش اور چلنے سے لاچار تھے سینگئی سب کو کھانا کھلا رہی تھی پر راجہ کننو اچیت پڑا تھا لیکن پولیس یہ کہتے ہوئے انہیں پیروں سے مارتی رہی کہ وہ نا ٹک کر رہا ہے وہاں کسی نے راجہ کننو کو پانی پلانے کی کوشش کی لیکن اس کے موں سے پانی بھی بہار آ گیا اس کی سانسیں تھمسی گئی تھی سینگئی نے ان لوگوں سے پوچھا آپ نے میرے پتی کو اتنی بربرتہ سے کیوں مارا لیکن پولیس نے انہیں جبرن بس میں بٹھا کر گھر بھیج دیا سینگئی دوپہر قریب تین بجے تھانے سے نکل کر شام چھے بجے اپنے گاؤں پہنچی جب وہ وہاں پہنچی تو گاؤں والے ان کی پرتیقشہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے انہیں بتایا پولیس نے بتایا ہے اچیت پڑا تھا اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی بھاگ کیسے سکتا ہے اگلے دن یعنی 22 مارچ 1993 کو مین سرٹی پولیس ٹیشن کے علاقے میں ایک شو ملا ریکارڈ میں شو کو لاوارس بتایا گیا تھا شو پر مار پیٹ کے گہرے نشان تھے آنکھ اور سر پر چوٹ کے نشان تھے جبکہ شو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی آخر راجہ کننو گئے کہا پولیس نے راجہ کننو کی بھاوی کے ساتھ چھڑ کھانی بھی کی تھی بعد میں عدالت میں دیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ پوچھتاچ کے دوران ان کے کپڑے فار دیے گئے تھے یہی سے سینگئی کی نیائے کی لڑائی شروع ہوئی پولیس نے اپنی حراست میں ان کے پتی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا لیکن اب پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ فرار ہے پتی کی تلاش میں سینگئی بڑے عدھکاریوں کے پاس گئی اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ اکیلی ہی جوج رہی تھی ایک دن انہیں چننئی کے ایک وکیل کے بارے میں پتا چلا انہیں بتایا گیا کہ وہ وکیل مانو عدھکاروں کے معاملے میں کوئی فیس نہیں لیتے سینگئی نے ان سے مدد مانگی وہ شخص تھے جسٹس چندرو فلم جے بھیم میں سوریہ کا کردار انہی پر آدھارے تھے جسٹس چندرو اس سمیں وقالت کرتے تھے اور انہوں نے سینگئی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مدراز ہائی کورٹ میں ہیبیس کورپس یعنی بندی پرتیکشی کرن کی ریٹ یاچی کا دائر کی اس کا استعمال پرشاسن کے گرفت میں موجود کسی شخص کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد سرکاری عملہ ترنت حرکت میں آ گیا سینگئی کو لاوارس بتائے گئے اس شو کی تصویریں دکھائی گئیں انہوں نے پہچانا کہ وہ شو راجہ کننو کا ہے اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ راجہ کننو کی موت ہو گئی مدراز ہائی کورٹ نے سینگئی کو معاوضہ دینے اور ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کا آدیش پارت کیا حالانکہ اس سمیں یہ ثابت نہیں ہو سکا چھیڑ چھاڑ اور پرطارنہ کے آروپوں کا سامنا کر رہے پانچ پولس کرمیوں کو تمام آروپوں سے بری کر دیا گیا اس کے بعد یہ معاملہ پورے راجے میں سرکھیوں میں آ گیا تبجات سمیتی بنائی گئی اور سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف تمیل نادو سرکار نے مدراز ہائی کورٹ میں اپیل کی اس کے بعد دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ نے راجہ کننو کی موت کے لیے پانچ پولس کرمیوں کو دوشی قرار دیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پولس ڈائری میں درج ریپورٹ بدل دی گئی تھی اور پولس نے جالی دستاویز تیار کیے تھے اس گھٹنا کے تیرہ سال بعد ان پولس کرمیوں کو آجیون کاراواس کی سزا ملی وہیں ایک ڈاکٹر کو تین سال جیل کی سزا سنائی گئی اس پوری کانونی پرکریہ کے کیندر میں جسٹس چندرو تھے انہوں نے کیریل کے کچھ گواہوں کو کھوج کر نکالا انہوں نے عدالت میں گواہی دی کی پولس جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے نہ کیول ایک وکیل کا کام کیا بلکہ جانچ ایجنسی کے کاموں کو بھی کیا سورے نے جو کردار نبھایا وہ چندرو ہے کون چندرو کو بعد میں جج بنایا گیا وہ مدراز ہائی کورٹ کے جج پد سے ریٹائر ہوئے واسطب میں پہلے انہیں وقالت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ درگھٹنا وش اس پیشے میں آ گئے اپنے کالیج کی دنوں میں وہ وامپنتی آندولن سے جڑے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے پوری تمیل نادو کی یاترہ کی اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ رہے اس کے بعد انہوں نے اس لیے کانون کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے کالیج کی سکریتہ میں انہیں مدد ملے گی وہ کہتے ہیں جب میں کالیج میں تھا تب دیش میں ایمرجنسی لگی تھی اور تب میں نے دیکھا کہ کئیوں کو ان کے مول ادھکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے اس لیے میں نے پونڈ کالک وکیل بننے کا فیصلہ کیا انگریجی اکھبار دا ہندو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ گریبوں اور دلیتوں کے لیے کانونی لڑائی لڑ پانا بہت مشکل ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ گریب موقع پیچیدہ کانونی پرکریہ کا کب تک سامنا کر پائیں گے اس پر میں کہتا کہ تب تک جب تک انہیں نیائے نہیں مل جاتا جسٹس چندرو کو دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا اس کے بعد دو ہزار نو میں انہیں ستھائی جج بنا دیا گیا جج کے کریئر کے دوران انہوں نے قریب چھانوے ہزار ماملوں کی سنوائی کی یہ ایک ریکارڈ ہے عام طور پر کوئی بھی جج اپنے کریئر کے دوران عوستن دس یا بیس ہزار ماملوں کی سنوائی کر پاتے ہیں ان کے ایک نرنے کے چلتے ہی مڈے مل بنانے والی پچیس ہزار عورتوں کو آئے کا ایک ستھائیس تروت مل سکا انہوں نے اپنی کار پر لگی لال بکتی ہٹا دی تھی اور اپنی سرکشہ کے لیے گارڈ رکھنے سے بھی منع کر دیا تھا وہ ایک قدم اور آگے بھی ہمارے دیش میں انیائے ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولی گراج سٹوڈیوز پانچ نووبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے باد روحید چھٹی کی کپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمیل فلم کے بارے میں سوچے جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کہ آپ گسے سے دانت چبانے لگے انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں انہا دیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کنیو جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندروں نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندروں human rights کے cases کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس case کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلیٹی جی بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس پولیس بروٹیلیٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھائو کو مرش بنا کر پہلے بھی سنیما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آرڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جی بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کنیو سانپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے پولیس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس یا فلم کے سینیمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریئٹ کرنے کے لئے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینیمیٹو گرافی نیریٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت سوچ چلتی ہے اس لئے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بگل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے پتنی لیزو مول ہوزے نے یہ کیریکٹر پورٹرے کیا ہے راجہ کنیو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سورے اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹوپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھ داری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون Prime video پر stream ہو رہی ہے is Jai Bheem Surya's most powerful drama yet before Surya as activist advocate Chandru listens to the story of Sangani he asks her to explain what happened without overstating or understating the events the statement is director TJ Gnanavil's promise to us the audience that what are we going to watch in the movie is not his flight of fancy the events in this movie actually happened to a group of people one can see why Gnanavil felt the need to include this line in the movie for the events depicted in Jai Bheem fall well beyond our sight and grasp our interaction if any with the law enforcement agency would have been rather civil and courteous you may have even felt that you got the better end of the interaction owing to your social standing your level of education the seas of your wallet the kind of vehicle you ride and where you live you would have even told the official that you know your rights and the law and can stand up for yourself but we won't know what is like for the people who inhabit the cracks of our vast democratic setup what it is like to be a person who doesn't even have an identity card or those whose body and dignity are taken for granted and are subjected to unspeakable torture with impunity and zero consequences sitting in our homes and behind the screen of privilege it is possible to watch Jai Bhim and say this is too much how can these things happen to a person but truth is stranger than fiction and that's why Gnanavel adds this underhand disclaimer in Jai Bhim to underline what we see is not an exaggeration of actual events director Vetri Maran's Visara Naye had also exposed us to the deep seated rot in our criminal justice system and his uncompromising grit made us experience the horror of police custodial torture similarly Jai Bhim is also a detailed procedural drama but with less despondency unlike Visara Naye in Jai young advocate wielding the powerful weapon of the law Chandru takes up the case of a tribal woman Sanghani whose husband Raja Kanoos whereabouts are unknown since he was taken away by the local cops on charges of theft at first the case seems impossible as all evidence is in favor of the barbaric and bigoted cops that's the reason no other lawyer in the city was ready to fight for Sanghani but Chandru stands up to the entire machinery of the government on behalf of the woman who is heavily pregnant and helpless a follower of BR Ambedkar Chandru is no knight in shining armor however he does wear a black robe and wields the knowledge of the Indian constitution he doesn't live like a king's life he rides in crowded buses and sits on the floors of the train who has been wrongly incarcerated by the cops who are under pressure to close pending cases with a single petition in the madras high court Chandru manages to get bail not just for his client but about 7000 people who were possibly arrested on false charges across Tamil Nadu that moment you understand the power of courts and how it could be harnessed to hold unscrupulous men in power accountable Chandru film are non-violent but rebellious who don't obey any sort of tyranny take the example of Raja Kannu played by Mani Kandan he's an embodiment of Gandhian virtues even though he's not aware of it himself to put it like Gandhi the cops can break Raja Kannu's bone torture him or even kill him then they will have his dead body but not his obedience and to uphold the rights of modern day Gandhi we need a modern day Ambedkar aka Chandru the men who are taken to violence are the villains in this movie the barbaric methods of the cops were no match to the non-violent resistance and resilience of Raja Kannu Sangani and of course Chandru Surya feels natural and very comfortable in the role of a fire brand advocate it is as if he's not just performing the lines written by the director but he really believes in every word and gesture he delivers in this film in country in 1995 the Yachika had not only Tamil but the country was in the world in any way of the world of the as I have I can't see the time to listen I a ہے کہ اب ذمہ داریاں اور جواب داری ساموہک نہیں رہ گئی ہیں جے بھیم دیکھنے کے بعد پہلی بار دیش کی راج نیتی خاص کر تمل نادو میں پیریار کی اپلبدیوں کو لے کر بری طرح سے نراش ہوتی ہے اس صدھانت کو ماننا پڑتا ہے کہ ہماری راج نیتی اور ویوستہ بس پرتیق گارتی ہے اور دیفتہ بناتی ہے ہم بدھ کو بھگوان مان کر پوجنے تو لگتے ہیں مگر ان کی باتوں کا انسرن کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوسروں کی گلتیاں اور اپراد کے خلاف مورچا کھولتے ہیں مگر اتنا ساحس نہیں کی خود پر سوال اٹھائیں اور یہی وجہ ہے کہ بدلاف کے نام پر ستائیں سالوں سال ہمیں پرتیقوں کے جریعے برگ لاتی رہتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایرولا سمودائے کے ساتھ ہوئی زیاقتی کم سے کم تمیل نادو میں تو نہیں دکھنی چاہیے تھی یہ وہ راجے ہے جس نے جاتی واد کے خلاف سب سے پہلے اور سب سے سشکت ویچارک اور راج نیتک پرتی کریا دی لیکن انیس سو تیرانوے میں اس کا حاصل کیا نکلا تھا پیریار اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے وچاروں پر تمیل نادو کی راج نیتی کا کایا کلپ ہو جاتا ہے ستہ کے شیرش پر پیریار کے انویائی کابج ہوتے ہیں درون راج نیتی کے دو دھڑے لگاتار ستہ میں بنے رہتے ہیں اور اسی راجے میں ایرولا جیسا سب سے ہاشیے کا سمودائے انسان ہونے تک کی حیثیت نہیں رکھتا جی بھیم فلم کی کہانی جس دور کی ہے اس وقت تمیل نادو کی ستہ میں درون پیروکار جے جے للیتا مکھے منتری تھی اور وپکش میں درون کرانتی کاری ایم کرونا ندھی بیٹھے تھے شما چاہوں گا دونوں نے تا دیونکت ہو چکے ہیں پر وہ تب کیا کر رہے تھے نردیشک ٹی جے گنڈ نویل نے جی بھیم جس ایجنڈا کو لے کر بنائی ہے اس کے آدھار پر ایک تر کیے بھی ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری بھرامن تھی پر سوال ہے کہ پھر وپکش میں کون تھا چننائی میں ایرولا سمودائے کے لیے لڑائی چندرو نام کا ایک وکی لڑ رہا ہے جس کے ساتھ مٹھی بھر جھولا چھاپ وامپنتھی کھڑے ہیں کرونا ندھی سمیت دروین بونیاد پر ٹکے وپکشی دھڑے کہاں تھے اگر تھے تو گنڈ نویل نے دکھایا کیوں نہیں اور نہیں تھے تو ان سے اپیکشا تھی کہ وہ اس کی وجہ جے بھیم دروین پولٹکس ہاوی ہے وہاں کا سرپنچ کون اور کس جاتی کا ہے جس کی ہنک راجنیتی اور بڑے بڑے افسروں تک ہے وہ کسی بھی لہاج سے معمولی نہیں دکھتا لیکن گنڈ نویل نے ان چیزوں پر بات نہیں کی جے بھیم جس گھٹنا کو لے کر بونی گئی اس میں تت کالین دروین راجنیتی کی بھومکا کا گائب رہنا سیدھے سیدھے پشٹ کرتا ہے کہ جے بھیم دراصل ایک ایجنڈا گرست اور پروپیگنڈا فلم ہے کتر کیے جا سکتے ہیں پر کوئی سوالوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا کیونکہ صرف معمولی جاتی کی وجہ سے ایک سمودائے جس دوران حد درجے کی امانویتہ کا شکار ہو رہا تھا اس سے کئی کئی سال پہلے تمیلناڈو کی راجنیتی پوری طرح سے دروین وچار دھارہ کے ادھین آ چکی تھی پھر وہاں بدلہ کیا کیا یہ نہیں مانا جائے کہ جاتی واد کے خلاف تمام ساماجک ایک آندولنوں کی وجہ سے ستہ کی بھاگی داری میں فیر بدل تو ہوا مگر وہ اصل مقصد میں ناکام رہا پیریار دروین راجنیتی کے لیے بس پرتیق بن کر رہ گئے اور اس کا خامیاجہ یہ ہوا کہ ویچارک بدلاو کی بیار میں کچھ اگڑی جاتیوں کی جگہ نچلے کرم کی جاتیوں نے لے لی یا اگڑی جاتی بھی چھن روپ سے نچلے پائیدان کی کچھ جاتیوں کے ساتھ شکتی کا بٹوارہ کرتے ہوئے اسی بیار میں شامل ہو گیا اور سب نے مل کر اس بدلاو کو ایک نشچت دائرے میں اپنے سے نیچے تک جانے ہی نہیں دیا اصلیت میں ان کا چرطر بھی اسی بنیاد پر ٹکا رہا جس کے آدھار پر ان کی راجنیتی کھڑی ہوئی تھی یہ جائز سوال ہے جس پر ٹھوس بحث کی بجائے کترک کیے جاتے ہیں جیسے جائے بھیم میں ہیں جائے بھیم دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں ان چیزوں کے بننے کی وجہ کچھ سوال ہیں اہلا ایرولا سمودائے کی بدھالی پر تتکالین راجنیتی کی نظر کیوں نہیں پڑی یا پڑ رہی تھی دوسرا جاتی کرم میں سب سے ہاشیے کا سماج مت داتا سوچی تک میں کیوں درج نہیں ہو پایا تھا تیسرا یہاں تک کی سرکار کی یوجناوں میں بھی سب سے ہاشیے کے سماج کی کوئی بھاگیداری نہیں تھی چوتھا سرکار اگر ایرولا سمودائے کے لیے سمویدن شیل رہی ہوتی تو اسے اپنی گلتی ماننے سے کونسی بات اور کس جاتی کی طاقت روک رہی تھی پانچوہ کونسی جاتی کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا جسے وپکش میں بیٹھے طاقتور دلوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا وہ بھی تب جب کوٹ کی سنوائی راشتریے سرکھیوں کا وشے تھی چھٹا سرکار کی وہ کونسی مجبوری تھی کی ماملے کا نیائے پونھ حل کرنے کی بجائے ہیبیس کورپس کرنے والے وکیل کو خریدنے کی کوشش ہو رہی تھی ساتھوہ مکھے منتری کی ایسی کونسی مجبوری تھی کی پولس کے آلہ افسر گلتی صدارنے کی بجائے ہر طرح سے اسمرت پیڑت کی پیروی کر رہے لوگوں ان کے پریجنوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے اسے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سوال اس لہاج میں اہم ہو جاتے ہیں کہ دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا تھا تمیل نادو کے سبھی دل اس کے پیروکاروں میں تھے تمیل اسمیتہ کے نام پر الگاو واد تک کی رہا پکڑنے والے دلوں کو بھی نہیں لگا کہ ایرولا سمودائے بھی اسی اسمیتہ کا حصہ ہے جس کی وہ راجنیتی کرتے ہیں ایک سمویدن شیل وشے پر فلم کے روپ میں جی بھیم کی بناوٹ ویچارکتہ کو لے کر اس سے پہلے حال فلحال تک آئی دوسری تمیل فلموں کے آگے بے حد معمولی نظر آتی ہے جاتی ورچسو پر تمیل کی انیے فلموں میں ایسی پردے داری نہیں ہے جاتی کی کڑوی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر تتکالین راجنیتی اور اس کا سنڈیکیٹ جو اس گھٹنا کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کے روپ میں سامنے آتا ہے اسے گولمال نہیں بلکہ گایا بھی کر دیا گڑنے ویل نے کیا سوچ کر ایسا کیا 1993 کی پوری گھٹنا ساموہی ایک نشکریتہ تھی گڑنے ویل نے اسے پوائنٹ پر اٹھکا کر سیدھے آنکھوں میں دھول جھونک دیا اور اب اسی کے لیے اپنی پیٹ پر شاباشی بھی چاہتے ہیں آخر کب تک ہم ساموہی ذمہ داریوں سے بچتے رہیں گے اور گیر ضروری چیزوں اور پرتیکوں کو گڑ کر لوگوں کو اللو بنانے اور انہیں بھڑکانے کا کام کریں گے یہ علاج تو نہیں ہے گڑنے ویل نے اصل میں 28 سال پہلے ہوئی گھٹنا کے پیچھے کی چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لئے 28 سال پہلے ہوئی گلتی پر کوٹ کا نیائے پون فیصلہ آنے کے باوجود کوئی ساموہی جواب داری تیہ کرنے کو تیار نہیں ہے جاتی کے خلاف جے بھیم کے ذریعے گڑنے ویل کی کوشش ویسی ہی ہے کہ جیسے آج کوئی کہے کہ انگریت سو سال اور بھارت میں رہ گئے ہوتے تو دیش کا آدھنک وکاس موجودہ ستر کے مقابلے بہت بہتر رہتا یا پھر یہ ہے کہ پیٹرول کی بڑی قیمتوں کے لیے جوہرلال نہرو کا پردھان منتری بننا ذمہ دار ہے جنہیں لگتا ہے کہ گڑنے ویل نے جی بھیم کے ذریعے مانوی ادھار پر ساماج کے جاتی ڈھانچے اور ستہ سسٹم کے جاتی وادی سنڈیکیٹ پر تیکھا پرہار کیا ہے اصل میں وہ جاتی واد پر ہی ٹکے گھرینہ کے کاروبار میں شامل لوگ ہیں وہ کسی جاتی کے ورچسو کو ختم کرنے کی وقالت نہیں کرتے بلکہ سمان انتر ایک انیت جاتی کے ورچسو میں نجی افسر تلاش رہے لوگ ہیں گڑنے ویل بھول گئے کہ جاتی ویادی ویوستہ میں ہر جاتی کی پیڑا کا انبھاو دوسروں سے بلکل الگ ہے پیڑاؤں کو ایک لکیر میں ریکھا ہی نہیں جا سکتا اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں نسلی ٹپنی کا سامنا کر چکے ہمارے ہی کرکیٹر IPL میں اپنے کیرے بیائی ساتھی کو کالو بلاتے ہیں یہ سچ ہے کہ سینیما ساموہک من ورنجن کا سب سے سشکت مادھیم ہے لیکن کورونا سنکرمن کال نے یہ بھی سکھایا کہ سینیما کی سب سے سشکت پہنچ کا مادھیم ایک ہی ہے اور وہ ہے OTT پوروی اتر پردیش اور بیہار کے تمام علاقوں میں اب بھی مصحر جاتی رہتی ہے چوہے پکڑ کر کھانا ان کی مجبوری ہے دکشن بھارت میں رہنے والی ایسی ہی ایک جاتی کے لوگوں کی کہانی کہتی ہے فلم جی بھیم اپنے نام سے یہ فلم ایک ایجنڈا فلم بھلے لگتی ہو لیکن ایجنڈا اگر سچائی کو دنیا کے سامنے لانا ہو تو ایسا ہر ایجنڈا سواغت یوگی ہونا ہی چاہیے وام پنتی وچاردھارہ سے پربھاوت ایک وکیل ایرولر جاتی کے آدیواسیوں کے پولس اتھپیڑن کا ماملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بندی پرتیکشی کرن یاچی کا کے سہارے انجام تک پہنچاتا ہے فلم جی بھیم مدراز ہائی کوٹ کے جج رہے جسٹس چندرہ کے اس چرچت ماملے پر آدھارت ہے جو انہوں نے اپنی وقالت کے دنوں میں لڑا حالانکہ اصل میں یہ ماملہ قروا جن جاتی کے لوگوں کے اتھپیڑن کا تھا فلم جی بھیم کو اپنی اصل کہانی پر آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے فلم پہلے آدیواسی جن جاتی کے لوگوں کے جیون شیلی کی طرف دھیان کھیچتی ہے یہ لوگ کھیتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کو پکڑتے ہیں اور گھروں میں نکلے ویشیلے ساپ کو پکڑ کر واپس جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں نکلے ایک ساپ کو پکڑنے گئے ایک آدیواسی پر اس گھر کے لوگ چوری کا آروپ لگا دیتے ہیں فلم شروع ہوتے وقت دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ رادھک ماملوں کی کاغذی کھانا پورتی کرنے کے نام پر پولس نردوش لوگوں کو جیل سے رہا ہوتے وقت ہی پھر سے پکڑ کر حوالاتوں میں ڈال دیتی ہے اثردار کے گھر چوری کو سلجھانے کا دباف پڑھنے پر نردوشوں کی پولس حراست میں بے رہمی سے پٹائی ہوتی ہے اور ایک دن پولس حراست سے تین لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں لاپتہ ہونے والی ایک آدیواسی کی گرب وطی پتنی اپنے پتی کو کھوچتے کھوچتے ایک ایسے وکیل کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے لیے قانون وہے ایک لوتا ہتیار ہے جس کے ذریعے شوشتوں اور ونچتوں کا انصاف دلائے جا سکتا ہے کہانی کا نائک ایک ایسے سسٹم کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے جہاں ان آدیواسیوں کے ووٹر کارٹ تک بن پانا دو بھر ہے ماملہ پرد در پرد کھلنا شروع ہوتا ہے تو تھانے سے لے کر پولس مہانے دیشک تک سب ہی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں پیڑت کو کھریدنے کی کوشش ہوتی ہے وکیل پر دباو پڑتا ہے لیکن مارکس اور لینن کے ویچاروں کو ماننے والا امبیٹکر کا یہ انویائی اپنی لڑائی جاری رکھتا ہے فلم جے بھیم دیش کے حالات پر ایک راجنیتک ٹپنی بھی ہے اور ساماجک وسنگتیوں کا آئینہ بھی فلم کی کہانی بیسوی صدی کے اس دشک کی کہانی ہے جب دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا ہے اور تمیل ناڈو کی راجنیتی میں جے لالیتا کا بول بالا ہے لیکن فلم اس کال کھنڈ کی راجنیتی میں نہیں جاتی اور اپنا فوکس صرف پیڑیتوں پولس اور نیائے پالکہ پر بنائے رکھتی ہے فلم جے بھیم میں وکیل چندرو کا رول کرنے والے سوریا کے ابھینے سے یہ فلم خاد پاتی ہے سوریا نے یہاں ایک وامپنتی وچار دھارہ کو ماننے والے آندولنکاری کا کردار تو نبھایا ہے لیکن وہ اپنی وچار دھارہ میں مانفتہ کی ہمایت کو آگے رکھتا ہے وہ بچوں کے فینسی ڈریس کامپیٹیشن میں امبیٹ کر نا بننے پر بھی ٹپنی کرتا ہے اور امبیٹ کر کے وے وچار بھی اس کے مند میں گونچتے رہتے ہیں جس میں وہ دو ہزار سال بعد بھی اس پرشیتہ کو لے کر ٹپنی کرتے ہیں وکیل چندرو کے رول میں سوریا نے فلم میں بہترین ابھینے کیا ہے لیکن فلم اصل پانی پاتی ہے اس کے سہائے کلکاروں کے ابھینے سے گربوطی آدیواسی مئیلہ کے کردار سینگنی کے کردار میں ابھینیتری لجومول جوس نے راشتریے فلم پرسکار پانے کلائے کبھی نے کیا ہے اس کا آرطناد درشکوں کو بھیتر تک ہلا دیتا ہے ہراست میں بری طرح پیٹے گئے پتی کو ایک اور ان کھلانے کی اس کی کوشش درشکوں کو سخرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھا لیے جانے کے بعد تراہے پر اس کی چیتکار سسٹم کے خلاف وکشوب پیدا کرتی ہے ان دونوں زمین تیار کرنے میں اس کی تقنیقی ٹیم نے بھی گزب کا ساتھ دیا ہے کہ کاثر کے کلا نردیشن نے فلم کو اس کے کالکھنڈ میں مجبوطی سے ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے خاص طور سے عدالتی کارواہی کے لیے بنائے گئے سیٹ فلم کو سچائی کے قریب بنائے رکھتے ہیں ایسار کاثر کی سنیمیٹو گرافی فلم کے ساتھ درشک کو شروع سے آخر تک جوڑے رکھنے میں کامیاب ہے فلم میں ان کا کیامرہ شروع میں تو تتھست ہو کر گھومتا ہے لیکن ایک بار سوریہ کے پردے پر آنے کے بعد یہ کیامرہ درشک وں کے ساتھ گیر ہنڈی گیر انگریزی فلم میں دیکھنے کی آدت آپ نے ڈال لی ہے تو اسے تمیل میں دیکھنا ہی سب سے مفید ہوگا ever since its release Surya's Jai Bheem has been receiving a lot of praise from everyone including the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin who spoke about how the film kept his heart heavy the whole night this success and recognition has also brought out two viewpoints against the film directed by TJ Gnan Niweil and has initiated interesting conversations that need to be heard the first point was made by a prominent film critic in his review on a pan Indian entertainment platform the review gained more traction after several social media users expressed their dislike in the way he approached a film like Jaibheem from the very start of the 7 minute review the critic barged the film calling it a crybaby movie that aimed to garner sympathy from the audience using background music and an overuse of visual language he ended the review reiterating and rephrasing a dialogue from the film saying just because you make a movie on the tribals and human rights doesn't mean it's a good film the critic also goes on to say how the scenes of police torture are portrayed only to attract the viewer's pity the definition of what makes a good film in the historical context of Tamil cinema has been for long defined by a select few directors and the select audience that it caters to this is not just limited to the films but also to music arts and literature the Dravedian movement has constantly challenged it at every step with movies like Para Sakhti in 1952 questioning not just societal norms but also religion yet in spite of all this Dalit cinema in Tamil Nadu has only seen the big screen with the arrival of revolutionary directors like Pierre Anjeet Marisel Varaj Vetri Maran and Athian Athirai only in the last 10 years the change that they created was so undeniable that even other directors seem inspired to talk about cast at any small capacity in their films Surerai Potru is one good example because it takes the life of an upper caste man and turns it into an anti-caste take with dialogues like I want to break the cost barrier and the damn caste barrier too Pierre Anjeet recalls the number of problems he faced just to place a picture of a film titled Jai Bhim in 2021 Slowly the commercial success of such hard hitting stories has been made possible due to the Dalit centered movies that reinforce social justice values while constantly talking about the need for education It is no longer the market or a specific audience that decides or defines what a good movie is It is no longer the powerful or the privileged that will tell how these stories and definition of art The violence will not be toned down or shown artistically or poetically just so it is edible for the majority because real-life police brutality and atrocities committed against the marginalized have none of the above Prakash Raj responds to Jai Bhim's lap scene row They didn't see agony of the tribal people According to a title published in Hindustan Times actor Prakash Raj has reacted to the controversy over a scene in his recently released film Jai Bhim where his character slaps a person for dodging a question asked in Tamil and replying in Hindi The scene has earned stiff opposition from a section of the audience Prakash essayed the role of a police officer in Jai Bhim Jai Bhim is based on some real events about the fight of a lawyer for the oppressed people of a tribal community It features actor Surya as the lawyer in the movie The actor T.J. Gnanevel the film also star Rao Ramesh Rajesh Vijayan Manikandan and Lijo Mol Joss in pivotal roles Speaking about the slapping rope Prakash told News 9 Live after watching a film like Jai Bhim they did not see the agony of the tribal people they did not see and feel terrible about the injustice they saw only the slap that is all they understood this exposes their agenda elaborating on his response he said that some things like the anger of South Indians on Hindi being forced on them have to be documented he also said how else will a police officer who is investigating a case react when he knows that a person who knows the local language chooses to speak in Hindi to dodge questioning that has to be documented right Jai Bheem talks about the state of the oppressed and even though the story takes place in 1995 the film points out how even today nothing much has changed when it comes to the lives of these people the film also talks about police brutality and custodial deaths in its review of Jai Bheem Hindustan Times wrote in Jai Bheem men in khaki rule with power and nobody can escape from the clutches of the system they have manufactured and within the system the power ranges from high ranking officials to those lowest in the hierarchy an inspector can't question his superior when asked to do something and there is no right or wrong in the way it's done the film is an honest on these powerful men and how they abuse this power to get anything done that is one that is one who is a one who has to have left to get one 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 is one 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 جیبھیم اپنے پہلے ہی سین سے درشکوں کا دھیان کھیچنے میں کامیاب ہوتی ہے پہلے سین میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ لوکل جیل سے باہر نکلے ہیں اور ان کا پریوار باہر انتظار کر رہا ہے باہر نکل رہے لوگوں کی ان کی کاسٹ پوچھ کر روکا جاتا ہے اور جو نچلی کاسٹ کے ہوتے ہیں انہیں پھر سے کسی پرانے کیس میں آروپی بنا کر پولیس کو سونپ دیا جاتا ہے جیبھیم سوریا کے کریئر کی سب سے اہم فلموں میں سے ایک بن گئی ہے اس فلم کی سب سے خاص بات ہے اسے پیش کرنے کا انداز فلم میں صرف ہیرو سوریا پر ہی فوکس نہیں کیا گیا ہے بلکہ سچی گھٹنا کے حساب سے انہے کرداروں پر بھی پورا دھیان دیا گیا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ نیائے پالیکہ اور پولیس ویبھاگ کو نیائے دلانے کے لیے کس طرح سے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے جیبھیم مووی میں پولیس سسٹم پر بھی تنجھ کیا ہے فلم میں 1995 کے دوران کے حالاتوں کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی پورا جور دیا گیا ہے کہ آج بھی حالات بہت سے حصوں میں نچلے کاسٹ کے لوگوں کے لیے کچھ خاص بدلے نہیں ہیں فلم میں پولیس کے اتیچاروں کو دکھایا گیا ہے جہاں ان کے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا وہیں سسٹم پر بھی تنجھ کستے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بڑا آدھیکاری کسی چھوٹے کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو چاہے وہ گلت ہو یا سہی سوال نہیں پوچھا جاتا اور ویسے ہی کیا جاتا ہے فلم میں جاتی آدھارت بھید بھاو کے مدے کو بھی کافی سنجیدگی سے دکھایا گیا ہے فلم میں سوریا وکیل کے کردار میں اومدہ ابھی نہیں کرتے دکھے ہیں وہی نہ سوریا بلکہ انے سبھی کرداروں نے بھی بہترین پردرشن کیا ہے فلم میں کئی سین ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے گنتنتر کو دیش میں بچانے کے لیے کبھی کبھی تانہ شاہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کانون تو اندھا ہے ہی اگر آج یہ کوٹ گونگا بھی ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی ایسے کچھ ڈائلوگز اور سینز فلم کو اور خاص بناتے ہیں فلم کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے اور ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ ایسی ایجنڈا بیسٹ فلم ضرور دیکھئے پانچ نومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کوپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ ملے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیہ بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمل فلم کے بارے میں سوچے گا جائے بھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کی آپ گصے سے دانت چبانے لگے انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں انہا دیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کننو جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندرو نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندرو ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جی بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاو کو ومرش بنا کر پہلے بھی سینما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جی بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کننو ساپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارہ لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سے کھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتیعاچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لئے کافی ہے یہاں فلم کے سینمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریئٹ کرنے کے لئے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینمیٹو گرافی نیریٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت سو چلتی ہے اس لئے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بگل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے دونوں کا سوچنا صحیح ہے بس ان کی وچار دھارا میں بھید ہے آگے دونوں کی وچار دھارا کا یہ فرق مٹنے لگتا ہے ایسے میں ایک سین میں دونوں کو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا دکھایا گیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریا بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوجے نے یہ کیریکٹر پورٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سورے اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹانڈ آؤٹ کرتی ہیں جیبھی میں ایک اصلی گھٹنا پر آدھارت ہے فلم کو ماں سپیل دینے کے لیے کچھ حصوں کو ڈرامیٹائز کیا گیا ہے جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹاپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے سوریا کی فلم جے بھیم کس گھٹنا اور کس شخص پر بنی ہے لوگوں کے سر پر رہنے کی چھت نہیں ہے پتے کا ان کا کوئی پرماڑ نہیں ہے لہٰذا ان کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ کو ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے ووٹ ڈال لے کا حق کیوں ہونا چاہیے ہمیں کل ان کے آگے ووٹ کے لئے بھیق مانگنی ہوگی ہمیں ویسکوں کو شکشت کرنے کے بیکار کارے کرم کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بکواسوں پر روک لگ سکے یہ دونوں سمواد پیشش شکشک پر آدیواسی لوگوں کے ادھیکاروں کے لئے سکریے رہنے والے ایک شخص اور ایک ستھانیے نیتا کے بیچ کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی بھیم فلم کا سار اسی باتچیت میں چھپا ہے یہ فلم موجودہ سسٹم کے پیڑیتوں کے دمن اور سسٹم کے خلاف ایک انسان کے چھڑے گئے سنگھرش کے بارے میں ہے میں اس بات سے پوری طرح سیمت ہوں کہ اس کی کہانی تین واقعوں میں نہیں بتائی جا سکتی تمیل سوپرسٹار سوریا کے ابینے والی یہ فلم دیوالی کے دوران OTT پلاتفارم پر ریلیز ہوئی اور چرچہ میں ہے دوسری اور اس فلم کو لے کر ویواد بھی ہے فلم کے ایک سین پر آپتی جتائی جا رہی ہے کئی لوگوں نے اسے ہٹانے کی مانگ کی ہے اس کے ایک سین میں پرکاش راج دوارہ نبھایا گیا کردار ہندی بولنے والے ایک شخص کو تھپڑ مارتا ہے تو اس شخص نے پوچھا تم نے مجھے کیوں مارا اس کے جواب میں پرکاش راج کا کردار کہتا ہے تمیل میں بولو سوشل میڈیا پر اس ویواد پر ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں حالانکہ اس آلیک میں نہ تو فلم کے کتھانک اور نہ ہی اس پر بھڑ کے تازہ ویواد کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے فلم جے بھیم ایک سچی کہانی پر آدھارت ہے لیکن وہ سچ کیا تھا اور پورے سسٹم کے خلاف لڑنے والا وہ شخص آخر تھا کون فلم جے بھیم تمیل نادو میں 1993 میں گھٹی ایک گھٹنا پر آدھارت اصل میں ہوا کیا تھا اسے جاننے کے لیے بی بی سی مراتی نے اس ماملے میں دو ہزار چھے کے مدراز ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا ادھیان کیا اور تب گھٹناوں کے سلسلے کو سمجھا جا سا یہ بات مارچ 1993 کی تمیل نادو کے مدنی گاؤں کی ہے اس گاؤں میں قروا عدیواسی سمودائے کے چار پریوار رہتے تھے قروا سمودائے پہلے کبھی اپرادی جنجاتیوں کے شرینی میں شامل رہا ہے راجہ کننوں اور سینگئی نام کے دمپتی اسی گاؤں میں رہتے تھے بیس مارچ کی صبح کچھ پولیس والوں نے سینگئی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا پولیس نے سینگئی سے پوچھا تمہارا پتی کہاں ہے سینگئی نے جواب دیا کام پر گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے کہا پاس کے گاؤں میں ڈیڑھ لاکھ کے آبوشن چوری ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم تمہارے پتی کو کھوج رہے ہیں کی امید کے انسار سینگئی کے جواب نہ دینے پر پولیس نے انہیں ان کے بچوں ان کے پتی کے بھائی اور بہن کو وین میں بٹھا کر تھانے لے کر گئے پولیس نے ان لوگوں سے کہا کہ یدی راجہ کننوں کا پتہ بتا دوگے تو ہم تم لوگوں کو جانے دیں گے اپراد میں ایک اور ویکتی گوویند راجو کا نام شامل تھا پولیس نے اسے پڑوس کے گاؤں سے گرفتار کیا تھا پولیس کرمی کممپورم پولیس ٹیشن 20 مارچ 1993 کو شام 6 بجے پہنچے تھے سینگئی کو پولیس تھانے کے باہر ایک شیڈ ملے جایا گیا اور باقی کو پوچھتاچ کے لیے اندر لے جایا گیا اسی سمیں ایک ستھانیے پولیس عدیکاری تھانا پربھاری نے سینگئی کو دنڈے سے پیٹا اس نے انہیں اپنے پتی کا پتہ دینے اور چوری کے گہنے واپس لوٹانے کو کہا پولیس نے سینگئی کے بیٹے کو بھی ان کے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ کر پیٹا اور لڑکی کو بھی مارا پولیس کا ماننا تھا کہ چوری راجہ کننو نے کی ہے اور انہیں چوری کا سامان تورنت لوٹا دینا چاہیے سینگئی ان کے دو بچوں اور راجہ کننو کے بھائی اور بہن ان کو اس رات پولیس تھانے میں ہی رہنا پڑا اگلے دن سمبندھت پولیس ادھکاری اپنے انہیں سہییوگیوں کے ساتھ پھر باہر گئے اور شام چار بجے واپس لوٹ کر آئے اس سمیں راجہ کننو ان کے قبضے میں تھے پولیس نے اس کے بعد سینگئی اور ان کے بچوں کو گھر جانے کی انمتی دے دی رامہ سوامی اس ماملے کے مکھے پولیس ادھکاری انہیں بعد میں دوشی ٹھہر آیا گیا انہوں نے سینگئی کو کل ماسہ ہاری بھوجن لانے کو کہا اگلے دن دوپہر کے قریب ایک بجے سینگئی لنچ باکس لے کر اکیلے تھانے آئی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتی ایک کھڑکی سے بندہ ہوا اور پوری طرح سے ننگا ہے پولیس نے انہیں کافی پیٹا تھا سینگئی نے پولیس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پر پولیس نے انہیں بھی پیٹا اور دھمکایا کہ اس کی چرچہ کسی سے نہ کریں پولیس نے راجہ کننو کو بربرتہ سے پیٹا سینگئی نے اپنے پتی کے شریر سے خون بہتا دیکھا کچھ دیر بعد سینگئی اس کے پتی کے بھائی اور ایک انہیں آر اوپی گوویند راجو کو پاس کے ایک شیڈ میں لے جایا گیا پولیس وہاں ان کے پتی کو لے کر آئی اس سمیں راجہ کننو لگ بھگ بے ہوش اور چلنے سے لاچار تھے سینگئی سب کو کھانا کھلا رہی تھی پر راجہ کننو اچیت پڑا تھا لیکن پولیس یہ کہتے ہوئے انہیں پیروں سے مارتی رہی کہ وہ نہ ٹک کر رہا ہے وہاں کسی نے راجہ کننو کو پانی پلانے کی کوشش کی لیکن اس کے موں سے پانی بھی بہار آ گیا اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی سینگئی نے ان لوگوں سے پوچھا آپ نے میرے پتی کو اتنی بربرتہ سے کیوں مارا لیکن پولیس نے انہیں جبرن بس میں بٹھا کر گھر بھیج دیا سینگئی دوپہر قریب تین بجے تھانے سے نکل کر شام چھے بجے اپنے گاؤں پہنچی جب وہ وہاں پہنچی تو گاؤں والے ان کی پرتیقشہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے انہیں بتایا پولیس نے بتایا ہے کہ راجہ کننو سوہ چار بجے ہراست سے بھاگ گیا سینگئی حیران تھی وہ اس خبر پر یقین کیسے کر سکتی تھی تین گھنٹے پہلے جو انسان اچیت پڑا تھا اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی بھاگ کیسے سکتا ہے اگلے دن یعنی بائیس مارچ انیس سو تیرانوے کو مین سروٹی پولیس ٹیشن کے علاقے میں ایک شو ملا ریکارڈ میں شو کو لاوارس بتایا گیا تھا شو پر مار پیٹ کے گہرے نشان تھے آنکھ اور سر پر چوٹ کے نشان تھے جبکہ شو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی آخر راجہ کننو گئے کہاں پولیس نے راجہ کننو کی بھاوی کے ساتھ چھڑ کھانی بھی کی تھی بعد میں عدالت میں دیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ پوچھتاچ کے دوران ان کے کپڑے فار دیے گئے تھے یہی سے سینگئی کی نیائے کی لڑائی شروع ہوئی پولیس نے اپنی حراست میں ان کے پتی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا لیکن اب پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ فرار ہے پتی کی تلاش میں سینگئی بڑے عدھکاریوں کے پاس گئی اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ اکیلی ہی جوج رہی تھی ایک دن انہیں چننائی کے ایک وکیل کے بارے میں پتا چلا انہیں بتایا گیا کہ وہ وکیل مانا ودکاروں کے ماملے میں کوئی فیس نہیں لیتے سینگئی نے ان سے مدد مانگی وہ شخص تھے جسٹس چندرو فلم جے بھیم میں سوریا کا کردار انہی پر آدھارے تھے جسٹس چندرو اس سمیں وقالت کرتے تھے اور انہوں نے سینگئی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مدراز ہائی کوٹ میں ہیبیس کورپس یعنی بندی پرتیکشی کرن کی ریٹ یاچی کا دائر کی اس کا استعمال پرشاسن کے گرفت میں موجود کسی شخص کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد سرکاری عملہ ترنت حرکت میں آ گیا سینگئی کو لاوارس بتائے گئے اس شو کی تصویریں دکھائی گئیں انہوں نے پہچانا کہ وہ شو راجہ کننو کا ہے اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ راجہ کننو کی موت ہو گئی مدراز ہائی کوٹ نے سینگئی کو معاوضہ دینے اور ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کا آدیش پارت کیا حالانکہ اس سمیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ راجہ کننو کی موت پولس حراست میں پرتارت کرنے سے ہی ہوئی تھی یہ ماملہ اس کے بعد سیشن کوٹ میں گیا وہاں مارپیٹ چھیڑ چھاڑ اور پرتارنا کے آروپوں کا سامنا کر رہے پانچ پولس کرمیوں کو تمام آروپوں سے بری کر دیا گیا اس کے بعد یہ ماملہ پورے راجے میں سرکھیوں میں آ گیا تب جانچ سمیتی بنائی گئی اور سیشن کوٹ کے فیصلے کے خلاف تمیل نادو سرکار نے مدراز ہائی کوٹ میں اپیل کی اس کے بعد دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کوٹ نے راجہ کننو کی موت کے لیے پانچ پولس کرمیوں کو دوشی قرار دیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پولس دائری میں درج ریپورٹ بدل دی گئی تھی اور پولس نے جالی دستاویز تیار کیے تھے اس گھٹنا کے تیرہ سال بعد ان پولس کرمیوں کو آجیون کاراواس کی سزا ملی وہیں ایک ڈاکٹر کو تین سال جیل کی سزا سنائی گئی اس پوری کانونی پرکریہ کے کیندر میں جسٹس چندرو تھے انہوں نے کیرل کے کچھ گواہوں کو کھوج کر نکالا انہوں نے عدالت میں گواہی دی کی پولس جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے نہ کیول ایک وکیل کا کام کیا بلکہ جاچ ایجنسی کے کاموں کو بھی کیا سورے نے جو کردار نبھایا وہ چندرو ہیں کون چندرو کو بعد میں جج بنایا گیا وہ مدراز ہائی کوٹ کے جج پد سے ریٹائر ہوئے واسطب میں پہلے انہیں وکالت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ درگھٹنا ورش اس پیشے میں آ گئے اپنے کالیج کی دنوں میں وہ وامپنتھی آندولن سے جڑے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے پوری تمیل نادو کی یاترہ کی اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ رہے اس کے بعد انہوں نے اس لیے کانون کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے کالیج کی سکریتہ میں انہیں مدد ملے گی وہ کہتے ہیں جب میں کالیج میں تھا تب دیش میں امرجنسی لگی تھی اور تب میں نے دیکھا کہ کئیوں کو ان کے مول ادھکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے اس لیے میں نے پونڈ کالک وکیل بننے کا فیصلہ کیا انگریجی اکھبار دا ہندو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ گریبوں اور دلیتوں کے لیے کانونی لڑائی لڑ پانا بہت مشکل ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ گریب موقع پیچیدہ کانونی پرکریہ کا کب تک سامنا کر پائیں گے اس پر میں کہتا کہ تب تک جب تک کہ انہیں نیائے نہیں مل جاتا جسٹس چندرو کو دو ہزار چھے میں مدراز ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا اس کے بعد دو ہزار نو میں انہیں ستھائی جج بنا دیا گیا جج کے کریئر کے دوران انہوں نے قریب چھانوے ہزار ماملوں کی سنوائی کی یہ ایک ریکارڈ ہے عام طور پر کوئی بھی جج اپنے کریئر کے دوران اوستن دس یا بیس ہزار ماملوں کی ہی سنوائی کر پاتے ہیں ان کے ایک نرنے کے چلتے ہی مدے مل بنانے والی پچھس ہزار عورتوں کو آئے کا ایک ستھائیس تروت مل سکا انہوں نے اپنی کار پر لگی لال بکتی ہٹا دی تھی اور اپنی سرکشہ کے لیے گارڈ رکھنے سے بھی منع کر دیا تھا وہ ایک قدم اور آگے گئے اور لوگوں سے زور دے کر کہتے تھے کہ انہیں عدالت میں مائی لارڈ نہ کہا جائے تو دوستوں آپ کی کیا رائے ہے جے بھی مووی کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدھی واسی لوگوں کے ساتھ اور پچھڑے ورگوں کے ساتھ آج بھی ہمارے دیش میں انیائے ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراج سٹوڈیوز پانچ نومبر کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے سنگھم اور سنبا کے بعد روہت چھٹی کی کاپ یونیورس کی اگلی فلم پہلے والے پولیس والوں کی طرح سورے ونشی بھی کانون اپنے ہاتھ ملے گا دھارائیں توڑے گا پھر چاہے اسے سماج کی بھلائی کی شکل دے دی جائے آپ میں سے بھی کئی لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اس کے کانون ہاتھ میں لینے والے سینز پر تالیا بجائیں گے سیٹی ماریں گے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک تمیل فلم کے بارے میں سوچے گا جی بھیم کے بارے میں جہاں پولیس کچھ آدیواسی سمودائے کے آدمیوں کو جبرن اٹھا لیتی ہے انہیں ٹورچر کرتی ہے اس دھنگ سے کی آپ گصے سے دانت چبانے لگے انہیں ایسا جرم قبول کرنے کو کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں انہیں آدیواسیوں میں سے ایک ہوتا ہے راجہ کننو جس کی بیوی اپنے پتی کو بچانے کے لیے چندروں نام کے وکیل کی مدد لیتی ہے چندروں ہیومن رائٹس کے کیسز کو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کیسا گھنونا سچ آتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے ایسا سچ جو صدیوں سے ہمارے بیچ ہے بس ہم نے سہولیت سے اس کی طرف سے آنکھ فیر لی ہے صرف پولیس بروٹیلٹی جے بھیم کی تھیم نہیں یہ اس مانسکتہ میں اترنے کی کوشش کرتی ہے جس سے پولیس بروٹیلٹی جیسی ہنسا نے جنم لیا ان پورو گرہوں کو سامنے لاتی ہے جو ایک کو دوسرے سے اوپر سمجھنے کا حق دیتے ہیں ایسے بھید بھاؤ کو ومرش بنا کر پہلے بھی سینما بن چکا ہے جہاں اس تھیم کو سٹل رکھا گیا تاکہ آڈینس خود اس فرق کو محسوس کر سکے لیکن جے بھیم ایسا نہیں کرتی یہ اوچ نیچ والے بھید کو سٹل نہ رکھتے ہوئے کلیر کٹ سامنے رکھتی ہے جیسے راجہ کننوں ساپ پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک بار گاؤں کی کسی پربھاو شالی آدمی کا نوکر اسے بلانے آتا ہے اپنے موپیٹ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھتے وقت راجہ سہارا لینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی وہ ترچھی نظر سے پیچھے پلٹتا ہے راجہ اپنی بھول سدھارتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیتا ہے میرے لئے پولس ٹورچر والے سینس سب سے ڈسٹربنگ تھے اگر آپ ان سینس کو بطور درشک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک گلٹ اندر سکھائے گی کہ آپ بھی چپ رہ کر اتیعچاری کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ان سینس میں اتریں گے تو ان آدیواسیوں کی ویدنا محسوس کیے بینا نہیں رہ پائیں گے جو کسی کو بھی وچلت کرنے کے لئے کافی ہے یہاں فلم کے سینمیٹو گرافی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ محول کریئٹ کرنے کے لئے اگر آپ پوری فلم دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس کی سینمیٹو گرافی نیریٹیو کے ساتھ چلتی ہے جیسے چندرو اور پیرومل سوامی کے کیریکٹرز جنہیں نبھایا سورے اور پرکاش راج نے فلم کے شروعات میں دونوں کیریکٹرز کی سوچ ایک دوسرے سے نورت سو چلتی ہے اس لئے ایک سین میں دونوں ایک گاڑی کے بگل میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہیں ایسے میں کیمرہ کو گاڑی کے دوسری اور پلیس کیا گیا ہے تاکہ فریم میں چندرو اور پیرومل سامی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھیں اور ان کے بیچ گاڑی کے ونڈو فریم کو رکاوٹ کی طرح دکھایا جا سکے کہ جیسے دونوں کا سوچنا صحیح ہے بس ان کی ویچار دھارہ میں بھید ہے آگے دونوں کی ویچار دھارہ کا یہ فرق مٹنے لگتا ہے ایسے میں ایک سین میں دونوں کو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا دکھایا گیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگل بگل میں سوریہ بھلے ہی فلم میں سب سے بڑا نام تھے لیکن یہاں وہ فلم کے سب سے بڑے سٹار نہیں فلم کی سٹار ہے سینگنی یعنی راجہ کننو کی پتنی لیزو مول ہوزے نے یہ کیریکٹر پوٹرے کیا ہے راجہ کننو کے جیل میں جانے کے بعد کہانی کا بھار سینگنی کے ذمہ آ جاتا ہے جسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا ان کے سامنے سوریہ اور پرکاش راج جیسے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں جیبھیم ایک اصلی گھٹنا پر آدھارت ہے فلم کو ماں سپیل دینے کے لیے کچھ حصوں کو ڈرامیٹائز کیا گیا ہے جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کہ کچھ حصوں میں فلم سلو لگ سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم کو سیرے سے نکار دیا جائے یہ فلم اپنے میسیجنگ کے ساتھ انصاف کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے باقی ایسے ٹاپکس پر پہلے بنی فلموں سے تلنا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی فلم دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے Is Jai Bheem سوریا's most powerful drama yet? Before سوریا as activist advocate چندرو listens to the story of Sangani he asks her to explain what happened without overstating or understating the events the statement is director T.J. Gnanavel's promise to us, the audience that what are we going to watch in the movie is not his flight of fancy the events in this movie actually happened to a group of people one can see why Gnanavel felt the need to include this line in the movie for the events depicted in Jai Bheem fall well beyond our sight and grasp our interaction if any with the law enforcement agency would have been rather civil and courteous you may have even felt that you got the better end of the interaction owing to your social standing your level of education the seas of your wallet the kind of vehicle you ride and where you live you would have even told the official that you know your rights and the law and can stand up for yourself but we won't know what is like for the people who inhabit the cracks of our vast democratic sit-up what it is like to be a person who doesn't even have an identity card or those whose body and dignity are taken for granted and are subjected to unspeakable torture with impunity and zero consequences sitting in our homes and behind the screen of privilege it is possible to watch Jai Bheem and say this is too much how can these things happen to a person but truth is stranger than fiction and that's why Gnanavel adds this underhand disclaimer in Jai Bheem to underline what we see is not an exaggeration of actual events director Vetri Maran's Visara Nye had also exposed us to the deep-seated rot in our criminal justice system and his uncompromising grit made us experience the horror of police custodial torture similarly Jai Bheem is also a detailed procedural drama but with less despondency unlike Visara Nye in Jai Bheem we have Chandru a rebellious young advocate wielding the powerful weapon of the law Chandru takes up the case of a tribal woman Sangani whose husband Raja Kannu's whereabouts are unknown since he was taken away by the local cops on charges of theft at first the case seems impossible as all evidence is in favour of the barbaric and bigoted cops that's the reason no other lawyer in the city was ready to fight for Sangani but Chandru stands up to the entire machinery of the government on behalf of the woman who is heavily pregnant and helpless a follower of B.R. Ambedkar Chandru is no knight in shining armour however he does wear a black robe and wields the knowledge of the Indian constitution he doesn't live like a king's life he rides in crowded buses and sits on the floors of the train in a general compartment Chandru's first court appearance in the movie is about a man from a minority community who has been wrongly incarcerated by the cops who are under pressure to close pending cases with a single petition in the Madras High Court Chandru manages to get bail not just for his client but about 7,000 people who were possibly arrested on false charges across Tamil Nadu that moment you understand understand the power of courts and how it could be harnessed to hold unscrupulous men in power accountable Chandru is not the only hero of Jai Bhim all heroes in this film are non-violent but rebellious who don't obey any sort of tyranny take the example of Raja Kannu played by Mani Kandan he is an embodiment of Gandhian virtues even though he is not aware of it himself to put it like Gandhi the cops can break Raja Kannu's bone torture him or even kill him then they will have his dead body but not his obedience and to uphold the rights of modern day Gandhi we need a modern day Ambedkar aka Chandru the men who are taken to violence are the villains in this movie the barbaric methods of the cops were no match to the non-violent resistance and resilience of Raja Kannu Sangani and of course Chandru Surya feels natural and very comfortable in the role of a fire brand advocate it is as if he is not just performing the lines written by the director but he really believes in every word and gesture he delivers in this film جھے لے گئے سنتراس کی جانکاری ہوئی سنتراس بھی ایسا ویسا نہیں اسے دیکھ تو کٹھور سے کٹھور ہردے کا وقتی تک امانویتہ کے خلاف گھرینہ اور نجی پسچا تاپ سے بھر جائے گا نجی اس لیے کہ اب ذمہ داریاں اور جواب داری ساموہک نہیں رہ گئی ہیں جے بھیم دیکھنے کے بعد پہلی بار دیش کی راج نیتی خاص کر تمل نادو میں پیریار کی اپلبدیوں کو لے کر بری طرح سے نراش ہوتی ہے اس صدحانت کو ماننا پڑتا ہے کہ ہماری راج نیتی اور ویوسطہ بس پرتیق گارتی ہے اور دیفتہ بناتی ہے ہم بدھ کو بھگوان مان کر پوجھنے تو لگتے ہیں مگر ان کی باتوں کا انسرن کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوسروں کی گلتیاں اور اپراد کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں مگر اتنا ساحس نہیں کی خود پر سوال اٹھائیں اور یہی وجہ ہے کہ بدلاف کے نام پر ستائیں سالوں سال ہمیں پرتیقوں کے جریعے برگ لاتی رہتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایرولا سمودائے کے ساتھ ہوئی زیاقتی کم سے کم تمیل نادو میں تو نہیں دکھنی چاہیے تھی یہ وہ راجے ہے جس نے جاتی واد کے خلاف سب سے پہلے اور سب سے سشکت ویچارک اور راج نیتک پرتیق ریا دی لیکن انیس سو تیرانوے میں اس کا حاصل کیا نکلا تھا پیریار اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے وچاروں پر تمیل نادو کی راج نیتی کا کائی کلپ ہو جاتا ہے ستہ کے شیرش پر پیریار کے انویائی کابج ہوتے ہیں دروین راج نیتی کے دو دھڑے لگاتار ستہ میں بنے رہتے ہیں اور اسی راجے میں ایرولا جیسا سب سے ہاشیے کا سمودائے انسان ہونے تک کی حیثیت نہیں رکھتا جے بھیم فلم کی کہانی جس دور کی ہے اس وقت تمیل نادو کی ستہ میں دروین پیروکار جے جے للیتا مکھے منتری تھی بیٹھے تھے شما چاہوں گا دونوں نیتا دیوانکت ہو چکے ہیں پر وہ تب کیا کر رہے تھے نردیشک ٹی جے گنڈ نویل نے جے بھیم جس ایجنڈا کو لے کر بنائی ہے اس کے آدھار پر ایک تر کیے بھی ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری بھرامن تھی پر سوال ہے کہ پھر وپکش میں کون تھا چننائی میں ایرولا سمودائے کے لیے لڑائی چندرو نام کا ایک وکیل لڑ رہا ہے جس کے ساتھ مٹھی بھر جھولا چھاپ وامپنتھی کھڑے ہیں کرونا ندی سمیت دروین بنیاد پٹی کے وپکشی دھڑے کہاں تھے اگر تھے تو گنڈ نویل نے دکھایا کیوں نہیں اور نہیں تھے تو ان سے اپیکشہ تھی کہ وہ اس کی وجہ جے بھیم میں کہیں بتاتے چلتے سوچنے والی بات ہے کہ جس راجے میں پکش وپکش دونوں سیروں پر دروین پولیٹکس ہاوی ہے وہاں کا سرپنچ کون اور کس جاتی کا ہے جس کی ہنک راجنیتی اور بڑے بڑے افسروں تک ہے وہ کسی بھی لہاج سے معمولی نہیں دکھتا لیکن گنڈ نویل نے ان چیزوں پر بات نہیں کی جے بھیم جس گھٹنا کو لے کر بنی گئی اس میں تت کالین دروین راجنیتی کی بھومکا کا گائب رہنا سیدھے سیدھے پشٹ کرتا ہے کہ جے بھیم دراصل ایک ایجنڈا گرست اور پروپیگنڈا فلم ہے کتر کیے جا سکتے ہیں پر کوئی سوالوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ صرف معمولی جاتی کی وجہ سے ایک سمودائے جس دوران حد درجے کی امانویتہ کا شکار ہو رہا تھا اس سے کئی کئی سال پہلے تمیلناڈو کی راجنیتی پوری طرح سے دروین ویچار دھارہ کے ادھین آ چکی تھی پھر وہاں بدلہ کیا کیا یہ نہیں مانا جائے کہ جاتی واد کے خلاف تمام ساماجک آندولنوں کی وجہ سے ستہ کی بھاگیداری میں فیر بدل تو ہوا مگر وہ اصل مقصد میں ناکام رہا پیریار دروین راجنیتی کے لیے بس پرتیق بن کر رہ گئے اور اس کا خامیاجہ یہ ہوا کہ ویچارک بدلہ کی بیار میں کچھ اگڑی جاتیوں کی جگہ نچلے کرم کی جاتیوں نے لے لی یہ اگڑی جاتی بھی چھن روپ سے نچلے پائیدان کی کچھ جاتیوں کے ساتھ شکتی کا بٹوارہ کرتے ہوئے اسی بیار میں شامل ہو گیا اور سب نے مل کر اس بدلہ کو ایک نشچت دائرے میں اپنے سے نیچے تک جانے ہی نہیں دیا اصلیت میں ان کا چرطر بھی اسی بنیاد پر ٹکا رہا جس کے آدھار پر ان کی راجنیتی کھڑی ہوئی تھی یہ جائز سوال ہے جس پر ٹھوس بحث کی بجائے کترک کیے جاتے ہیں جیسے جائے بھیم میں ہیں جائے بھیم دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں ان چیزوں کے بننے کی وجہ کچھ سوال ہیں اہلا ایرولا سمودائے کی بدحالی پر تتکالین راجنیتی کی نظر کیوں نہیں پڑیا پڑ رہی تھی دوسرا جاتی کرم میں سب سے ہاشیے کا سماج مت داتا سوچی تک میں کیوں درج نہیں ہو پایا تھا تیسرا یہاں تک کی سرکار کی یوجناوں میں بھی سب سے ہاشیے کے سماج کی کوئی بھاگیداری نہیں تھی چوتھا سرکار اگر ایرولا سمودائے کے لیے سمویدن شیل رہی ہوتی تو اسے اپنی گلتی ماننے سے کونسی بات اور کس جاتی کی طاقت روک رہی تھی پانچوہ کونسی جاتی کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا جسے ویپکش میں بیٹھے طاقتور دلوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا وہ بھی تب جب کوٹ کی سنوائی راشتریے سرکھیوں کا وشے تھی چھٹا سرکار کی وہ کونسی مجبوری تھی کی ماملے کا نیائے پونھ حل کرنے کی بجائے ہیبیس کورپس کرنے والے وکیل کو خریدنے کی کوشش ہو رہی تھی ساتوہ مکھے منطری کی ایسی کونسی مجبوری تھی کی پولس کے آلہ افسر گلتی صدارنے کی بجائے ہر طرح سے اصمرت پیڑت کی پیروی کر رہے لوگوں ان کے پریجنوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے اسے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سوال اس لحاج میں اہم ہو جاتے ہیں کہ دیش میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا تھا تمیل نادو کے سبھی دل اس کے پیروکاروں میں تھے تمیل اسمیتہ کے نام پر الگاہ واد تک کی رہا پکڑنے والے دلوں کو بھی نہیں لگا کہ ایرولہ سمودائے بھی اسی اسمیتہ کا حصہ ہے جس کی وہ راج نیتی کرتے ہیں ایک سمویدن شیل وشے پر فلم کے روپ میں جی بھیم کی بناوٹ ویچارکتہ کو لے کر اس سے پہلے حال فلحال تک آئی دوسری تمیل فلموں کے آگے بے حد معمولی نظر آتی ہے جاتی ورچسو پر تمیل کی انیے فلموں میں ایسی پردیداری نہیں ہے جاتی کی کڑوی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر تتکالین راج نیتی اور اس کا سنڈی کے جو اس گھٹنا کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کے روپ میں سامنے آتا ہے اسے گولمال نہیں بلکہ گائے بھی کر دیا گڑنے ویل نے کیا سوچ کر ایسا کیا 1993 کی پوری گھٹنا ساموہی ایک نشکریتہ تھی گڑنے ویل نے اسے پوائنٹ پر اٹھکا کر سیدھے آنکھوں میں دھول جھونک دیا اور اب اسی کے لیے اپنی پیٹ پر شاباشی بھی چاہتے ہیں آخر کب تک ہم ساموہی ایک ذمہ داریوں سے بچتے رہیں گے اور گیر ضروری چیزوں اور پرتیکوں کو گڑ کر لوگوں کو اللو بنانے اور انہیں بھڑکانے کا کام کریں گے یہ علاج تو نہیں ہے گڑنے ویل نے اصل میں 28 سال پہلے ہوئی گھٹنا کے پیچھے کی چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے 28 سال پہلے ہوئی گلتی پر کوٹ کا نیائے پون فیصلہ آنے کے باوجود کوئی ساموہی جواب داری تیہ کرنے کو تیار نہیں ہے جاتی کے خلاف جے بھیم کے ذریعے گڑنے ویل کی کوشش ویسی ہی ہے کہ جیسے آج کوئی کہے کہ انگریت سو سال اور بھارت میں رہ گئے ہوتے تو دیش کا آدھونک وکاس موجودہ ستر کے مقابلے بہت بہتر رہتا یا پھر یہ کہ پیٹرول کی بڑی قیمتوں کے لیے جواہرلال نہرو کا پردھان منتری بننا ذمہ دار ہے جنہیں لگتا ہے کہ گڑنے ویل نے جے بھیم کے ذریعے مانوی ادھار پر ساماج کے جاتی ڈھانچے اور ستہ سسٹم کے جاتی وادی سنڈیکیٹ پر تیخہ پرہار کیا ہے اصل میں وہ جاتی واد پر ہی ٹکے گھرینہ کے کاروبار میں شامل لوگ ہیں وہ کسی جاتی کے ورچسو کو ختم کرنے کی وقالت نہیں کرتے بلکہ سمان انتر ایک انیت جاتی کے ورچسو میں نجی افسر تلاش رہے لوگ ہیں گڑنے ویل بھول گئے کہ جاتی ویادی ویوستہ میں ہر جاتی کی پیڑا کا انبھاب دوسروں سے بلکل الگ ہے پیڑاؤں کو ایک لکیر میں ریکھا ہی نہیں جا سکتا اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں نسلی ٹپنی کا سامنا کر چکے ہمارے ہی کرکیٹر آئی پیل میں اپنے کیریبیای ساتھی کو کالو بلاتے ہیں یہ سچ ہے کہ سینیما ساموہک منو رنجن کا سب سے سشکت مادھیم ہے لیکن کورونا سنکرمن کال نے یہ بھی سکھایا کہ سینیما کی سب سے سشکت پہنچ کا مادھیم ایک ہی ہے اور وہ ہے OTT پوروی اتر پردیش اور بہار کے تمام علاقوں میں اب بھی مسحر جاتی رہتی ہے چوہے پکڑ کر کھانا ان کی مجبوری ہے دکشن بھارت میں رہنے والی ایسی ہی ایک جاتی کے لوگوں کی کہانی کہتی ہے فلم جے بھیم اپنے نام سے یہ فلم ایک ایجنڈا فلم بھلے لگتی ہو لیکن ایجنڈا اگر سچائی کو دنیا کے سامنے لانا ہو تو ایسا ہر ایجنڈا سواگت یوگے ہونا ہی چاہیے وام پنتی ویچاردھارہ سے پربھاوت ایک وکیل ایرولر جاتی کے آدیواسیوں کے پولس اتھپیڑن کا ماملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بندی پرتیکشی کرن یاچی کا کے سہارے انجام تک پہنچاتا ہے فلم جے بھیم مدراز ہائی کوٹ کے جج رہے جسٹس چندرہ کے اس چرچت ماملے پر آدھارت ہے جو انہوں نے اپنی وقالت کے دنوں میں لڑا حالانکہ اصل میں یہ ماملہ کروا جن جاتی کے لوگوں کے اتھپیڑن کا تھا فلم جے بھیم کو اپنی اصل کہانی پر آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے فلم پہلے آدیواسی جن جاتی کے لوگوں کے جیون شیلی کی طرف دھیان کھیچتی ہے یہ لوگ کھیتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کو پکڑتے ہیں اور گھروں میں نکلے ویشیلے ساپ کو پکڑ کر واپس جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں نکلے ایک ساپ کو پکڑنے گئے ایک آدیواسی پر اس گھر کے لوگ چوری کا آروپ لگا دیتے ہیں فلم شروع ہوتے وقت دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ رادھک ماملوں کی کاغذی کھانا پورتی کرنے کے نام پر پولس نردوش لوگوں کو جیل سے رہا ہوتے وقت ہی پھر سے پکڑ کر حوالاتوں میں ڈال دیتی ہے اثر دار کے گھر چوری کو سلجھانے کا ایک ایسے وکیل کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے لئے کانون وہے ایک لوتا ہتھیار ہے جس کے ذریعے شوشتوں اور ونچتوں کا انصاف دلائے جا سکتا ہے کہانی کا نائک ایک ایسے سسٹم کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے جہاں ان آدیواسیوں کے ووٹر کارٹ تک بن پانا دوبھر ہے ماملہ پرد در پرد کھلنا شروع ہوتا ہے تو تھانے سے لے پولیس مہانی دیشک تک سب ہی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں پیڑت کو خریدنے کی کوشش ہوتی ہے وکیل پر دباو پڑتا ہے لیکن مارکس اور لینن کے ویچاروں کو ماننے والا امبیٹ میں منڈل کمیشن لاغو ہو چکا ہے اور تمیل نادو کی راج نیتی میں جے للیتا کا بول بالا ہے لیکن فلم اس کال کھنڈ کی راج نیتی میں نہیں جاتی اور اپنا فوکس صرف پیڑیتوں پولیس اور نیائے پالکہ پر بنائے رکھتی ہے فلم جے بھیم میں وکیل چندرو کا رول کرنے والے سوریہ کے ابhinے سے یہ فلم کھاد پاتی ہے سوریہ نے یہاں ایک وامپنتی وچار دھارہ کو ماننے والے آندولن کاری کا کردار تو نبھایا ہے لیکن وہ اپنی وچار دھارہ میں مانفتہ کی حمایت کو آگے رکھتا ہے وہ بچوں کے فینسی ڈریس کمپیٹیشن میں امبیٹ کر نا بننے پر بھی ٹپنی کرتا ہے اور امبیٹ کر کے وے وچار بھی اس کے من میں گونجتے رہتے ہیں جس میں وہ دو ہزار سال بعد بھی اس پریشتہ کو لے کر ٹپنی کرتے ہیں وکیل چندرو کے رول میں سوریہ نے فلم میں بہترین ابھی نے کیا ہے لیکن فلم اصل پانی پاتی ہے اس کے سہائے کلکاروں کے ابھی نے سے گرب وطی آدی واسی مئیلہ کے کردار سینگنی کے کردار میں ابھی نیتری لجو مول جوس نے راشتری فلم پروسکار پانے کلائے کبھی نے کیا ہے اس کا آرط ناد درشکوں کو بھی تر تک ہلا دیتا ہے ہراست میں بری طرح پیٹے گئے پتی کو ایک اور ان کھلانے کی اس کوشش درشکوں کو سخرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھا لیے جانے کے بعد تراہے پر اس کی چیتکار سسٹم کے خلاف وکشوب پیدا کرتی ہے ان دونوں کے ساتھ ہی فلم میں کی مانی کندن راج شا ویجین راو رمیش اور پرکاش راج نے بھی اچھا بھی نے کیا ہے دمدار اداکاری سے سجی فلم جے بھیم کے لیے زمین تیار کرنے میں اس کی تقنیقی ٹیم نے بھی گزب کا ساتھ دیا ہے کہ کاثر کے کلا نردیشن نے فلم کو اس کے کالخنڈ میں مجبوطی سے ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے خاص طور سے عدالتی کارواہی کے لیے بنائے گئے سیٹ فلم کو سچائی کے قریب بنائے رکھتے ہیں ایس آر کاثر کی سینیمیٹو گرافی فلم کے ساتھ درشکوں کو شروع سے آخر تک جوڑے رکھنے میں کامیاب ہے فلم میں ان کا کیامرہ شروع میں تو تتھست ہو کر گھومتا ہے لیکن ایک بار سوریہ کے پردے پر آنے کے بعد یہ کیامرہ درشکوں کی آنکھیں بن جاتا ہے اور جلد ہی درشک فلم کا حصہ بننے لگتے ہیں فلم میں Sean Rolden کا سنگیت اس کے بھاونا آتمک پہلووں کو مضبوطی سے پیش کرنے میں مدد کرتا ہے فلم ویسے تو ہنڈی میں بھی پر اپلپد ہے لیکن اگر سب ٹائٹلز کے ساتھ گیر ہنڈی گیر انگریزی فلم میں his heart heavy the whole night This success and recognition has also brought out two viewpoints against the film directed by TJ Gin Naval who ames AS been had made by a prominent film critic in his review on a pan Indian entertainment platform The review gained more traction after several social media users expressed their dislike in the way he approached a film Like kör er l start of je seven-minute review. The critic barged the film, calling it a crybaby movie that aimed to garner sympathy from the audience using background music and an overuse of visual language. He ended the review reiterating and rephrasing a dialogue from the film saying, just because you make a movie on the tribals and human rights doesn't mean it's a good film. The critic also goes on to say how the scenes of police torture are portrayed only to attract the viewer's pity. The definition of what makes a good film in the historical context of Tamil cinema has been for long defined by a select few directors and the select audience that it caters to. This is not just limited to the films but also to music, arts and literature. The Dravidian movement has constantly challenged it at every step with movies like Parasakti in 1952, questioning not just societal norms but also religion. Yet, in spite of all this, Dalit cinema in Tamil Nadu has only seen the big screen with the arrival of revolutionary directors like P.A. Ranjit, Marisel Varaj, Vetri Maran and Athian Athirai only in the last 10 years. The change that they created was so undeniable that even other directors seem inspired to talk about caste at any small capacity in their films. Surarai Potru is one good example because it takes the life of an upper caste man and turns it into an anti-caste take with dialogues like I want to break the caste barrier and the damn caste barrier too. P.A. Ranjit recalls the number of problems he faced just to place a picture of Ambedkar in one of the shots in his first film. The foundations that these anti-caste directors laid for the past 10 years is the reason we have a film titled Jai Bhim in 2021. Slowly, the commercial success of such hard-hitting stories has been made possible due to the Dalit-centred movies that reinforce social justice values while constantly talking about the need for education. It is no longer the market or a specific audience that decides or defines what a good movie is. It is no longer the powerful or the privileged that will tell how these stories have to be told. These stories will not submit to be measured by an imagined sense of merit and definition of art. The violence will not be toned down or shown artistically or poetically just so it is edible for the majority because real-life police brutality and atrocities committed against the marginalized have none of the above. When it is released on Surya's Jai Bhim. South superstar has given a special surprise to our fans and what are the special stories of the film? Friends, you can see in Polygraph Studios in Sonika Jaya. The actor producer Surya, who is a South superstar who is handsome and is very much like her. She is a 46th birthday and has given a special birthday on her birthday and has given a special gift to their fans. She has given a special gift from Jai Bhim whose first poster shared with her fans and is very happy. Surya is going to look at a judge in this film who will look for the tribal community and will look for Surya's film is the 39th film which is T.S. Ganangweil is directed and has written it. Jai Bhim's shooting was first of the corona's first of the corona's first of the coronavirus but it has been stopped. Surya has first of the Jai Bhim's first look پوسٹر شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کیپشن لکھا ہے جے بھیم کا فرسٹ لوک شیئر کر بہت ایکسائیٹڈ ہوں پوسٹر میں سوریا ایمٹنس لوک میں نظر آرہے ہیں انہوں نے بلاک کوٹ پینا ہوئے جیسے کہ وہ وکیل رکردانے بھانے والے ہیں وہیں جے بھیم میں سوریا کے ساتھ پرکاش راج اور راجشہ آوجین بھی اہم بھومیگا میں ہوں گے سوریا اسے فلم نے اپنی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پردیوز بھی کر رہے ہیں یہ فلم ان کے پردکشن ہاؤس ٹوڈی انٹرٹینمنٹ کے تلے بن رہی ہے سوریا نے بودے سے ایک دن پہلے فانس کو تحفہ دیا ہے اور انہوں نے اپنی فلم ایتھا کھم تھنین دھاون کا ٹیزر بھی ریلیس کیا تھا اسے فلم کو پندی راج نے دریکٹ کیا ہے اور اس فلم میں سوریا کے ساتھ پریاں کا رون موہن اور ستیراج اہم بھومیگا میں ہے سوریا اسے سمیں اپنی فلموں کی شوٹنگ میں بیعت بیزی ہے ان کی ایک کے بعد ایک فلم میں آنے والی ہے جو ٹیزر ریلیس کیا گیا وہ بھی بہت پسند کیا گیا سوریا کی فلم نورسہ جلدی ہی نیٹفلکس پر ریلیس ہونا رہی ہے فلم کا ٹیزر ریلیس ہو چکا ہے اسے فلم میں ان کے ساتھ وچے سیتو پتی اور پرکاش راش لیڈرون میں ہوگے اسے فلم کو مرنگ رتنام دارک کر رہے ہیں وہ اپنی بہترین سینما کے لیے جانے چاہتے ہیں تو دوسر آپ کتنا انتصار کریں سوریا کی آپ کمنگ فلم کارنی چھے کومنٹ سیکشن میں زیرور بتائیے گا اور اسی ترہ کی دوسرے بولیورد، ٹھولیورد، ہالیورد اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریے گا ہماری چینل بولیگرہ سٹوڈیوز کو موسیقی